اسلام علیکم کیس کے نوولز پر آپ سب کو ویلکم آج ایک اور خوبصورت مکمل نوول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے موسمِ گل حیرہ ہے اس نوول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم چودری چلیں نوول کی جانب بڑھتے ہیں رات کی تیرگی میں عملتاس اور شہتوت کے درختوں میں گھری سیاہ کلتار والی سڑک پر سلمئی رنگ کی ہونڈا سوی گاڑی بہت سرعت سے دوڑتی جا رہی تھی اس نے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان پر ستاروں کے جھنمٹ کو دیکھا جو ان کے ساتھ ہی مہو سفر تھا جبکہ راستے میں آنے والے شہروں پر گہری ہوتی رات ایک سہر کی مانت تاری ہو چکی تھی وہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سہر میں گرفتار نہیں ہو سکی تھی اس وقت آسمان پر جتنے ستارے تھے اس سے زیادہ وہم اور اندیشے اس کے ذہن کے آسمان پر پوری آبوتاب کے ساتھ دمک رہے تھے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بزائے ٹیک لگائے انتہائی پر سکون تھی لیکن اس کے اندر پریشانی کا سمندر تھاٹے مار رہا تھا اگلی سیٹ پر بیٹا بلیو جینز کے ساتھ سفید گھریلو سی ٹی شرٹ میں ملبوس شخص اس کے لئے بلکل انجان تھا اس کے چہرے کے نکوش اس کو کچھ کچھ شناسہ سے تو لگے تھے لیکن وہ یہ سمجھنے سے کاثر تھی کہ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے اسی لمحے اس نے بیک میرر سے اسے دیکھا وریشا نے گڑھ بڑھا کر اپنی آنکھیں دانستہ باہر کے مناظر پر مرکوز کر لی تھی لیکن ایک لمحے میں وریشا نے اس کے چہرے پر پھیلی خاموشی اور گہری سوچ کی پچھائیوں کو پڑھا تھا چہرے پڑھنا ویسے بھی اس کا مرہوب مشکلہ تھا گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے اس لئے بڑی بوجل سی خاموشی پر پھیلائے ان کے درمیان گھس کر بیٹھی ہوئی تھی گاڑی بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف گمزند تھی وریشا ایک دفعہ پھر اپنی سوچوں میں غلطان تھی ابھی کچھ گھنٹے پہلے وہ کافی کا ایک بڑا سا مک پاس رکھی اپنی میڈیکل کی کسی کتاب میں گم تھی پروفیسر جمال احمد نے کل ٹیسٹ لینا تھا اور وہ ٹیسٹ بری طرح سے اس کے حواسوں پر سوار تھا اور اس کی روم میٹ ملیہا تو اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پنتایا کے گھر گئی ہوئی تھی جو خود بھی بہت اچھے ڈاکٹر تھے جبکہ راولپنڈی میں اس کے کوئی ایسے رشتدات نہیں تھے اس لیے وہ ہر ویکنڈ پر ہوسٹل میں ہی رہنے کو ترجیح دیتی تھی ویسے بھی یہ اس کا راولپنڈی میڈیکل کالج میں آخری سال تھا وہ اس دن بھی اپنا مقصود بڑا سا مک جس پر لیو سٹار کا بڑا سا نشان بنا ہوا تھا اس میں کافی موں تک بھرے ہوئے ہوسٹل کے لون میں اپنے مقصود پسندیدہ کونے میں بڑا جمان تھی جبکہ خلاف طبقہ بابا کی کال آئی ان کی بات نے اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا دیا تھا وہ بہت اجلت میں اسے کہہ رہے تھے وریشہ ایک گھنٹے تک تمہیں میرا سٹوڈن افتحاج پک کرنے آئے گا اپنا بیک تیار کر لو تمہیں دس پندرہ دن کے لیے کہیں جانا ہے لیکن پاپا میں دس پندرہ دن کے لیے کالج سے کیسے چھٹی کروں گی پھر پروفیسر جمال آج کل ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ بڑی سرعت کے ساتھ ان کو بتا رہی تھی میری پروفیسر جمال سے بات ہو چکی ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں انہوں نے ایک اور بم اس پر گرایا تھا دیکھو وریشہ مجھے کچھ دن کے لیے کہیں جانا ہے کہاں اور کدر اس کے جوابات میں فوری نہیں دے سکتا وہ مزید کہہ رہے تھے مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے وہ ان فضول سوالات میں نہیں پڑے گی میں کسی اور دن آپ سے تفصیل سے بات کروں گا وہ بابا کی بات پر حواظ باختہ ہو کر سامنے پڑے کافی کے خالی مک کو دیکھنے لگی سارے الفاظ بھگ کر کے اس کے دماغ سے اڑ گئے تھے اوپر سے انہوں نے تازہ تازہ سمجھداری کے تمہا پہنایا تھا اس لیے وہ ناچاتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی ورنہ دماغ میں تو مختلف سوالوں نے ادھا مچا رکھا تھا میری بات سن رہی ہے نا وریشہ آپ ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے والے بابا آج بہت تیزی سے بول رہے تھے اور یہی بات وریشہ کے لئے پریشانی کا باعث بن رہی تھی جی بابا اس نے فوراں بھوکلا کر جواب دیا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولی آخر جانا کہاں ہے بس وہ جہاں بھی لے کر جائے آپ چلی جانا بابا کا جواب اسے انتہائی بے تکا لگا تھا پہلی دفعہ وریشہ کو بابا کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا تب ہی تو وہ انتہائی فکرمندی سے پوچھ رہی تھی بابا آپ ٹھیک تو ہے نا میں بلکل ٹھیک ہوں بیٹا بس کچھ دن کے لئے ملک سے باہر جا رہا ہوں اس لئے ہو سکتا ہے کہ میری آپ سے بات بھی نہ ہو سکے اس لئے پریشان نہیں ہونا وہ ہر درجہ اسے مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہاں کس ملک میں وہ کچھ اور پریشان ہوئی بیٹا میں نے کہا تھانا کے زیادہ سوال نہیں کرنے وریشہ کو ساف محسوس ہوا تھا کہ بابا بری طرح جنجلائے تھے ان کی جنجلہ ہٹ نے اسے بری طرح خفت میں مبتلا کر دیا تھا آئیم سوری بابا وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی ابتہا جانے والا ہی ہوگا تم اپنے ڈاکومنٹس اور سب ضروری کاغذات رکھ لینا اور کتابیں بھی وہ انتہائی غیر متوازن آواز میں اسے کہہ رہے تھے اور ہاں یاد رکھنا پریشانیوں اور مسائل ہماری زندگی کا حصہ ضرور ہوتے ہیں لیکن پوری زندگی نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہی زیست بسر کرنا پڑتی ہے اس لئے ان کو ذہن پر سواد نہیں کرنا وہ پتہ نہیں اسے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے جبکہ وریشہ کو ان کی بے ربط گفتگو اور زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ ایک دم ہی تناو کا شکار ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی بابا اختتامی الفاظ کہہ کر اس کی خداحافظ سنے بغیر فون بند کر چکے تھے اپنی چیزیں اٹھا کر وہ کمرے میں آئی تو پریشانی کے ساتھ ساتھ کوفت اور ویزاری بھی اس کا دامن پکڑ کر اس کے وجود میں سرائیت کر چکی تھی انتہائی جنجلاہٹ کے ساتھ اس نے اپنے بیگ میں کپڑے ٹھوسے تھے اس سے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا رکھ چکی ہے البتہ دوسرے بیگ میں کتابیں نوٹس اور مختلف جنرلز اس نے بہت دھیان سے اور توجہ سے رکھے تھے اپنے سارے ڈاکومنٹس رکھنے کی تک اس سے سمجھ نہیں آئی تھی لیکن بابا کی بات اس نے کبھی ٹالی نہیں تھی اس لیے اس نے سارے کاغذات خاموشی سے رکھ لئے تھے اپنی پیکنگ کے دوران اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی روم میٹ کو اپنے جانے کا بتا دے لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ اسے خود علم نہیں تھا کہ آخر جانا کہاں ہے شاور لے کر وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب چوکیدار نے اسے باہر کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی اپنے دونوں بیک اس نے چوکیدار کے ہاتھ بجوا دیئے تھے اور خود اپنا ہینڈ میک کندے پر ڈال کر وہ باہر نکلی تو اس وقت شام کے چھے بج رہے تھے گیٹ کے پاس بنے وزیٹنگ روم میں بیٹھا شخص اسے دیکھ کر چونک اٹھا تھا آپ وریشہ سکندر ہیں نا وہ انتہائی اعتماد سے اس سے مخاطب تھا وریشہ نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ وہ خاصا دراز کت تھا اس کا جسم خاصا مضبوط اور رنگت بھی سفید تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی محسوس کی جانے والی کشش تھی اس کی شخصیت کا نمائع وصف اس کے خود اعتمادی اور بینیازی تھی اس وقت وہ دونوں بازو سینے پر باندے بہت اتمنان سے اس کے بلکل سامنے کھڑا تھا آپ ابتحاج ہیں اس نے اپنی تسلیق کے لئے پوچھا ورنہ مرد مقابل کا انداز ہی اسے بتانے کو کافی تھا کہ وہ اسے اچھی طرح پہچانتا ہے جی مجھے ابتحاج حاشمی کہتے ہیں مجھے سر نے بھیجا ہے اس نے انتہائی مختصر انداز میں بتایا اٹھ سوکے وہ زبردستی مسکرائی کیا لیں گے آپ چائے یا کولڈ ڈرنک اس نے ایک اچھے مذبان کے طور پر رسمن ہی پوچھا تھا ورنہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس صورتحال میں کیا جواب دے گا نو تھینکس ہم لیٹ ہو جائیں گے ویسے بھی کافی لمبا سفر ہے اس کا لہجہ دو ٹوک اور کسی بھی قسم کی گنجائش سے آری تھا وریشہ نے بھی کندے اچکائے اور مزید اسرار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا وہ اب اس کے بیک اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہا تھا وریشہ نے دیکھا وہاں پہلے سے ہی ایک لیڈر کا بیک پڑا تھا وہ شاید خود بھی کہیں سے سفر کر کے آیا تھا اس کی گاڑی پر پڑی گرد سے وریشہ نے اندازہ لگایا تھا وہ اس کے لئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا اس کے لبوں سے بے اختیار ایک پرسکون سی سانس خارج ہوئی تھی وہ خود بھی آگے بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ سیل فون پر بابا کی کال آگئی اس کی دل کی دھڑکنوں میں ایک دم ہی ارتعاج بھرپا ہوا تھا اس نے بیتابی سے کال اٹینڈ کی دوسری طرح بابا اس کے سلام کا جواب دیے بغیر بہت بیچینی سے بولے تھے ابتحاج آ گیا جی بابا وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی اوکے میری بات کراؤ اس سے وہ آپ کے ذرا اتمنان سے بولے تھے جبکہ وریشہ کو نہ جانے کیوں غصہ آ گیا تھا تب ہی اس نے خاموشی سے سیل فون اس کی طرح بڑھا دیا تھا بابا بات کرنا چاہتے ہیں اس کے حیرہ زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے فوراں وضاحت دی وہ سل فون لے کر قدر فاصلے پر چلا گیا تھا وریشہ نے دیکھا کہ وہ بس سر ہلا رہا تھا دوسری طرف بابا کی بات شاید لمبی ہو گئی تھی اسے اس وقت سخت تھچکا لگا جب اس نے بات کر کے فون بند کر دیا تھا بابا نے اس سے بات نہیں کی تھی اب یہ بات گھنٹوں اس کا دل جلانے کو کافی تھی اور وہ تو ویسے ہی پورے خاندان میں ہر درجہ حساس مشہور تھی وہ کچھ بھی بولے بغیر ڈرائیونگ شروع کر چکا تھا جیسے جیسے باہر اندھیرہ پھیل رہا تھا ویسے ویسے وریشہ کے اندر ایک قصیف سی مایوسی پھیلتی جا رہی تھی اس نے انتہائی بے دلی سے سیٹ کی پرس کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی اگلی سیٹ پر بیٹھا بندہ عادتاں کم گو تھا کہ کسی مسئلہت کی وجہ سے خاموش تھا وہ یہ بات سمجھنے سے کاثر تھی سفر شروع ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ مسلسل خاموشی اور سکون کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ اہم کام دنیا میں کوئی نہ ہو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اس نے بمشکل دل پر جبر کر کے اس کو مخاطب کر ہی لیا تھا دوسری طرف سے استفامیہ لہجہ اس کی سماع سے ٹکرایا آپ کو پروفیسر صاحب نے بتایا نہیں اس کے لہجے میں حیرت تھی یا حسادگی وہ سمجھ نہیں پائی تھی وہ اب بھی پورے دہان سے ڈرائیونگ کرنے میں مگن تھا اس کی خاموشی وریشہ کو خفت میں مبتلا کر رہی تھی ظاہر ہے نہیں بتایا تو آپ سے پوچھ رہی ہوں اس نے بھی جھٹائی کی حد کر دی تھی ابھی ان کی دوبارہ کال آئی گی تو پوچھ لیجئے گا اس نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے شاہستہ انداز میں کہا بابا کے سارے سٹوڈنٹ ہی عجیب سے روکے اور فلاسفر ٹائپ ہیں ایک بھی کام کا نہیں اسے اچانک بیٹے بیٹے ارسلہ کا بے لاکھ تفسرہ یاد آیا تھا ارسلہ کی بات سے اس کی اچانک یاد بھی بے وقت آئی تھی وہ اس کے اکلوتی بہن تھی اور شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ جاپان میں مقیم تھی کتنی کمینی ہے ارسلہ کتنے دنوں سے مجھے کال تک نہیں کی اسے بیٹے ہوئے ایک اور دکھ یاد آیا تھا دل میں خود ترسی کے جذبات امرڈ امرڈ کر آ رہے تھے اچانک اگلی سیٹ پر بیٹا بندہ بولا تھا آپ کا میڈیکل کا کون سا سال ہے وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی اس کی بات پر بے اختیار چھونکی آپ کو کس نے بتایا کہ میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں اس نے انتہائی بے تکہ سوال کیا تھا ظاہر ہے میں نے آپ کو راولپنڈی کالرز سے پک کیا ہے اور وہاں میڈیکل کی ہی تعلیم دی جاتی ہے اس نے جتایا نہیں تھا لیکن وہ بری طرح شرمندہ تو ہوئی اسی لئے دانستہ تنزیہ لہجے میں بولی کیوں آپ کو پروفیسر صاحب نے بتایا نہیں اس کے دانستہ جتاتے ہوئے لہجے پر ایک مبھم سے مسکراہت ابتہاج کے چہرے پر دوڑی تھی وہ بیک مرر سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا میں نے پوچھا نہیں ورنہ وہ بتا دیتے اس کا انداز اور لہجہ خاصا محصب تھا وہ آپ کے ٹھیک ٹھاک شرمندہ ہوئی تھی اس لئے خاموش رہی ابتہاج نے بھی اپنی ساری توجہ ٹرائیونگ کی طرف مبزول کر لی تھی اس نے دوبارہ نہیں پوچھا تھا گاڑی موٹر وی پر پوری کوئر سے بھاگ رہی تھی اتنی ہی تیزی سے مختلف یادے اور منازع وریشہ کے ذہن کے پردے پر دوڑ رہے تھے اسے آج ارسلہ بری طرح یاد آ رہی تھی وہ اس سے دو سال بڑی تھی لیکن دونوں میں کمال کی انڈرسٹیننگ اور محبت تھی سی ایس ایس کے بعد وہ فون آفیسر کی حیثیت سے جاپان میں تائنات تھی اس سے پہلے کچھ عرصہ اس نے اٹلی میں بھی گزارا تھا وہ حد درجہ ذہین و فتین اور آور کانفیڈنٹ لڑکی تھی ماما اور بابا اس کا تعرف بہت فخر اور محبت سے کرواتے تھے ویسے تو دونوں بیٹیاں ہی ان کو عزیز تھی لیکن شوخ و چنچل حاضر دماغ اور باتونی سی ارسلہ ہر جگہ پر نمائع ہوتی تھی اس کے مقابلے میں وریشہ حد درجہ کم گو وہ تنہائی پسند اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی تھی حالانکہ ذہانت میں وہ بھی ارسلہ سے کم نہ تھی لیکن وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے سے گھبراتی تھی اس لیے ارسلہ کے مقابلے میں لوگ اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے تھے ارسلہ ہر چیز میں اپنے باپ کا پرتو ہے جبکہ وریشہ میری کاپی ہے اسے ماما کی بات اچانک ہی یاد آئی تھی ماما کی شخصیت ہر درجہ سہر انگیز تھی وہ تھنڈے مزاج کی بہت مضبوط اور متاثر کن انداز بیان کی حامل خاتون تھی وریشہ کو کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ وہ ماما کی کاپی ہے اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ ماما بس اس کا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کہتی ہیں ماما نے نفسیات میں امریکہ سے پی ایس ڈی کی تھی اور وہ یونیسٹی میں اپنے شعبے کی ہیڈ بھی رہی تھی ان میں اور بابا میں کمال کی انڈسٹرننگ تھی گاڑی چلتے چلتے رکی تھی وہ ایک دم ہی ہوش کے دنیا میں آئی تو دیکھا وہ پیچھے مڑ کر اسی کو دیکھ رہا تھا سوری میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا یہ بھیرہ کا سٹاپ ہے اور یہاں کافی اچھے ہوتلز ہیں اور مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے وہ خاصہ طویل جملہ بولا تھا لیکن مجھے تو بھوک نہیں ہے وہ بساختہ بولی تھی لیکن اس کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہت سے اسے اپنی بات کے بتوکے ہونے کا احساس ہوا تھا اٹھ سوکے اگر آپ کو بھوک نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یقین مانے میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا صبح ہی لاہور پہنچا تھا اور وہیں سے سیدھا رولپنڈی آ گیا وہ انتہائی سادہ انداز میں بتا رہا تھا اوہ آپ لاہور میں بابا سے مل کر آ رہے ہیں وہ ایک دم بیچین ہوئی جی ہاں وہ اس کے بسبرے پن پر مسکرایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کھانا کھا لیں کیونکہ سفر کافی لمبا ہے اوہ ہاں ضرور آج وریشہ کے صرف شرمندہ ہونے کا دن تھا اسے کافی دیر سے اس بات کا احساس ہوا تھا وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو وریشہ نے غور سے دیکھا وہ اچھا خاصا دراز کرد اور وجیہ شخصیت کا حامل تھا اس نے باہر نکلتے ہی اس کی سائٹ کے دروازہ کھولا تو وہ چونک کر باہر نکلی تھنڈی ہوا کا نم جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا لگتا ہے کہ قریب ہی کہیں بارش ہو رہی ہے وہ بلند آواز میں بولا تھا ہاں اسی لئے موسم خاصا خوشگوار ہے وریشہ نے اس کی بات کا جواب دیا تھنڈی ہوا اس کے بالوں سے اٹھے لیاں کر رہی تھی وریشہ کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس نے شاور لینے کے بعد بال ایسے ہی کھول رکھے تھے جو اب اسے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے وہ بیک سے ہیئر بینڈ نکال کر قدر لاپروائی سے بالوں میں ڈال رہی تھی آپ کے بال بالکل میڈم شاہستہ کی طرح لمبے اور گھنے ہیں وہ بلا ارادہ ہی بولا تھا اس کے سخت حیرت زدہ چہرے پر وہ پہلی دفعہ بری طرح خجل ہوا تھا آئی ایم سوری اصل میں آپ کے نکوش میم کے ساتھ بہت ملتے ہیں اور پہلی نظر میں دیکھنے سے ہی احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کی بیٹی ہیں وہ اب بلا ضرورت فضاحت دے رہا تھا آپ نے میری ماما کو دیکھ رکھا ہے ایک بے ساختہ سی خوشی کا احساس اس کے چہرے سے چھلکا تھا وہ بالوں میں ہیئر بینڈ ڈالنا بھول گئی تھی اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی اب جہاش نے پہلی دفعہ اس کو غور سے دیکھا اس کے چہرے پر بلا کی جذبیت اور معصومیت تھی بے ریا پرکشش آنکھیں انتہائی متناسب جسم وہ چہرے کے خدخال خاصے پرکشش تھے ڈارپ گرین لمبی ائر لائن کمیس کے ساتھ محرون چوڑی دار پجامے اور محرون ہی ڈپٹے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی اس کی چہری کی رنگت میں سنیری پنچھ لگتا تھا آئیں اندر چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی بارش ہونے والی ہے اس نے صاف بات کو بدلا تھا اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کے بعد بدلنے پر اچھی خاصی کوفت کا شکار ہوئی تھی جبکہ وہ اس کے آگے آگے لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا سامنے ہوتل کے داخلی دروازے پر پہنچ گیا تھا کیا لیں گی آپ وہ اب مینیو کارٹ ہاتھ میں پکڑے اس سے پوچھ رہا تھا جو اس سے دل ہی دل میں خفا ہوئی بیٹھی تھی کچھ بھی نہیں اس کے انداز سے ناراضگی صاف چھلکی تھی سوری اس مینیو میں تو اس نام کی کوئی چیز نہیں وہ خاصی سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا وریشہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا میں آپ کی ماما کا نہیں بلکہ بابا کا سٹوڈنٹ ہوں اس نے اس کے ناراض چہرے کے پیچھے چھپی ناراضگی کو تیزی سے پڑھا تھا اس لئے اب لاپروائی سے کہہ رہا تھا وریشہ کو اپنے بچکانہ انداز پر شرمندگی ہوئی اس لئے وہ اب مینیو دیکھ کر اسے ایک فرائیڈ رائز مانگوانے کا کہہ رہی تھی حالانکہ اس کا کتن بھی دل نہیں کر رہا تھا سارا دھیان بابا کی طرف تھا اس کو ابھی تک اس امرجنسی دورے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں بابا ٹھیک بھی تھے کے نہیں وہ تھوڑا سا مسترپ ہوئی اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی ابتہاج کی زیرک نگاہوں سے نہیں چھپ سکی تھی کچھ چیزوں کے جواب نہیں ہوتے ان کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے وقت بہت بڑا منصف ہے اس نے بہت صرح سے اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھا تھا بابا ٹھیک ہے نا وہ کچھ بے چین ہوئی الحمدللہ وہ بلکل ٹھیک ہے صبح ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی کر آیا ہوں وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا وریشہ کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا اوہ تینکس کارڈ وریشہ کے لبوں سے بڑی برسکون سی سانس خارج ہوئی تھی آپ نے ماما کو کہاں دیکھا ہے وہ اب اشتیاق سے پوچھ رہی تھی وہ مسکرایا بھئی میں اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میڈم تو بہت ہر دل عزیز تھی وہاں میں تو ان کا زبردست فین تھا اور اکثر سر سے کہتا تھا کہ کاش میں آپ کے دور میں پیدا ہو جاتا تو میڈم کو ہرگز آپ سے شادی کرنے نہ دیتا وہ ہستے و انتہائی شرارتی انداز سے کہہ رہا تھا اس کی بات پر وریشہ کے چہرے پر بساختہ مسکراہت پھیلی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا ماما حقیقت میں بہت خوبصورت اور پروکار خاتون تھی میڈم کھانا بہت اچھا بناتی تھی ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی حلیم کھانے کے لیے تو میں اکثر آپ کے گھر بھی آ جاتا تھا وہ اس کی بات پر بری طرح چونکی وہ اس کی آنکھوں میں حیرت پڑھ کر اب خوشگوار انداز سے کہہ رہا تھا اصل میں میں پروفیسر صاحب کا بہت چہیتہ سٹوڈنٹ تھا اور ان کے ساتھ میری بہت دوستی ہے مجھے ان کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت ہے اس لیے وہ اکثر مجھے ضرورت سے زیادہ ریایت دے دیتے تھے وہ نہ بھی بتاتا تو وریشہ کو اس کی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا بابا اپنی لادلی بیٹی کے لیے کسی عام بندے پر تو اعتبار نہیں کر سکتے تھے لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا نہ اپنے گھر نہ بابا کے ساتھ وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی ہاں ہو سکتا ہے اس نے اختلاف نہیں کیا تھا وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا لیکن میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی دیکھ رکھا ہے اچھا وہ موہ میں نمالنا ڈالنا بھول گئی تھی کہاں پر اس کے چہرے پر تاجب کی فروانی تھی ایک دفعہ آپ کے گھر دوسری دفعہ ارسلہ کے شادی پر تیسری دفعہ آپ کی ماما کی ڈیٹ پر اور چوتھی دفعہ اب وہ سرسری سے انداز میں کہہ رہا تھا کیا اسے خاصا جھٹکا لگا تھا وہ اب ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں رکھ کر سخت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو بڑی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا کیا ہوا اس نے تاجب سے اسے دیکھا جو کھانا کھانا بھول گئی تھی آپ ارسلہ کے شادی پر آئے تھے وریشہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا اسے یاد تھا کہ ماما کی بیماری کے وجہ سے بابا نے بہت ہی کم اور سیلیکٹیف لوگوں کو مدعو کیا تھا کیوں نہیں آنا چاہیے تھا کیا وہ بہت معصومیت سے پوچھ رہا تھا وریشہ گڑڑا گئی نہیں نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا اصل میں ارسلہ کے شادی پر بہت کم لوگ انوائٹڈ تھے اس لیے مجھے حیرت ہے کہ میں نے آپ کو کیوں نہیں دیکھا حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ سارا وقت میڈم شاہستہ کے ساتھ تھی اور اس فنکشن میں ان کی طبیعت خاصی خراب تھی ہم وہ کچھ اداس ہوئی اسے یاد آیا کہ اس دن ماما کی خرابی طبیعت کی وجہ سے فنکشن بہت مختصر کر دیا گیا نکاح کے فوراں بات کھانا اور پھر رخصتی کر دی گئی تھی میڈم بہت گریسفل خاتون تھی اللہ ان کو جنت میں سب سے اچھے مقام پر رکھے وہ بہت عقیدت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کی کیفیت کو نکالنے کے لیے وہ ایک دم سے بولا تھا آپ ارسلہ سے بہت مختلف ہیں اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا تھا اچھا وہ مسکرائی آپ ارسلہ کو بھی جانتے ہیں وہ تحیر کے عالم میں کچھ دیر اس کی شکل دیکھتی رہی اسے اس بات پر جھٹکا تو لگا تھا لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا ارسلہ نہ صرف میری کلاس ولو تھی بلکہ بہت اچھی دوست تھی اس کی شادی میرے بیسٹ ورنڈ اشر سے ہوئی ہے میں ان دونوں کو ملنے جاپان بھی گیا تھا وہ ایک دفعہ پھر کھانا کھانا بھول گئی تھی اشر بھائی آپ کے دوست ہیں ایک دفعہ پھر وہ خود کو حیران ہونے سے نہیں روک سکی تھی ہاں وہ میرا بہترین دوست ہے ہم دونوں کئی سال ہوسٹل میں ایک ہی روم میں رہے ہیں وہ ارسلہ سے پہلی دفعہ میرے ہی توست سے ملا تھا اور اس کے پروپوزل کا میں نے ہی آپ کے بابا کو بتایا تھا ابتحاج کی بات پر اسے یاد آیا تھا کہ ارسلہ کا پروپوزل بابا کے کسی سٹوڈنٹ کے توست سے آیا تھا اور ماما نے یہ بات یوں ہی سرسری سے انداز میں بتائی تھی میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے وہ ریسٹ ووچ پر وقت دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر اب پہلے کی طرح سنجیدگی سی تاری ہو چکی تھی وہ جو صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے زبردستی کھا رہی تھی فورا نپکن سے ہاتھ ساف کر کے کھڑی ہو گئی وہ بل ادا کر کے اب باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا وریشہ نے بھی اس کی پیروی کی باہر مکمل طور پر تیرگی کا راج تھا مختلف قسم کی گاڑیاں وہاں کھڑی تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اگلی سیٹ پر آ جائیں مجھے کھانے کے بعد شدید قسم کی نیند آتی ہے اگر آپ پیچھے سو گئیں تو مجھے بھی نیند آ جائے گی اور ڈرائیور کی نیند کا انجام خاصہ خطرناک ہوتا ہے اوہ وہ چونکی نیور مائنڈ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی اگر آپ نے بیٹھنا چاہتی تو کوئی پرابلم نہیں اٹس اوکے وہ بہت اچھا چہرہ شناس تھا یا اس کا چہرہ ہی کھلی کتاب تھا وریشہ سمجھ نہیں پائی نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ پور اعتماد ہوئی وہ بہت تیز درفتاری لیکن محتاط انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ اسے اس کام میں خاصی مہارت تھی اس نے ایک دفعہ پھر چپ کی چادر تان لی تھی وریشہ کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ وہ خاصا موڑی قسم کا بندہ ہے ایک لمحے میں اس طرح سے بات شروع کر دیتا تھا جیسے ازلوں سے شنسائی ہو اور اگلے ہی لمحے ایسا اجنبیت کا خول اپنی ذات کے گرد تان لیتا تھا کہ اچھا خاصا بندہ خجل خوار ہو جائے وریشہ نے اس کی اجازت کے بغیر ہی سیڈیز کی سیلیکشن کو دیکھنا شروع کر دیا اس کا انتخاب خاصا لا جواب تھا خصوصا اقبال بانو اور غلام علی کی غزلیں دیکھ کر اسے خوشی ہوئی آپ کو موسیقی سے شغف ہے وہ ایک دم ہی سوالیاں انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا ہر وہ شخص جو جمالیاتی ذوق رکھتا ہو عدب سے اس کی شنسائی ہو زندگی کی خوبصورتیاں اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہو وہ لطیف قسم کے احساسات کا حامل ہو اسی اقینن موسیقی بھی بھاتی ہی ہے وہ بہت دھیمے انداز میں بولی تھی اس کی بات کو ابتہاج نے خاصا انجوائے کیا تھا بہت خوب میرا خیال تھا کہ میڈیکل کے لوگ ان چیزوں سے دور ہی بھاگتے ہوں گے کیوں میڈیکل کی دنیا کے لوگ کیا انسان نہیں ہوتے اس نے برا مان کر کہا تھا نہیں انسان تو ہوتے ہیں لیکن سنا ہے کہ قدر خوشک اور بور وہ سابگوئی سے بولا تھا سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے ورنہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ جتنے حساس ہوتے ہیں آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور ہر حساس دل کو نازک جذبات کی حامل چیزیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ابتہاج نے مزید بحث کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ورنہ اس کی بات پر وہ اچھی خاصی بحث کر سکتا تھا آپ کو پتا ہے کہ بابا نے مجھے اس طرح اچانک کیوں ہوسٹل سے بلوایا ہے اور کہاں بھیج رہے ہیں جگجیت کی سیڈیز کو ہاتھ میں پکڑے اس نے اچانک ہی موضوع بدلا تھا جی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا تھا وریشہ کو اس کے جواب سے سخت مایوسی ہوئی اس نے ہاتھ میں پکڑی سیڈی ڈیش بورڈ میں رکھتے ہوئے کدرے خفا انداز سے کہا اچھا یہ تو آپ کو علم ہوگا کہ ہم جا کہاں رہی ہیں یا پھر یہ بھی پتا نہیں اور آپ شوکیہ ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے پھیر رہے ہیں ابتہاج نے سبق رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے اس کو مسکرا کر دیکھا جو تھوڑا سا رخ مڑے باہر اندھیرے میں بھاگتے دوڑتے درختوں میں پتہ نہیں کیا چیز تلاش کر رہی تھی باہر تاریخی کے ساتھ گہرا سنناٹا تھا آپ کو نیند تو نہیں آ رہی وہ فکرمندی سے پوچھ رہا تھا اس کے اس طرح بات پلٹنے پر وریشہ نے بقاعدہ مڑ کر اسے غصے سے گھورا تھا ایسے نامعلوم سفر پر جاتے ہوئے بھلا کس کافر کو نیند آئے گی وہ بلند آواز میں بڑھ بڑھائی تھی اس کی بات پر ابتہاج بسختہ ہسا تھا آپ ناراض نہ ہو ہم لوگ ملتان کے ایک گاؤں میں جا رہے ہیں ملتان کے گاؤں میں کون سے گاؤں میں وہ ناراضگی بھلائے اب بقاعدہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت حیران تھی دیکھا میں انہی سوالوں کے وجہ سے نہیں بتا رہا تھا گاؤں کا نام بتا دوں تو کیا فائدہ آپ کون سے پہلے ملتان گئی ہیں اس نے صاف اسے چھیڑا تھا آپ کو کس نے کہا کہ میں نے ملتان نہیں دیکھا وہ اسے گھرتے ہوئے پوچھ رہی تھی آپ کے بابا نے اس کے جواب نے وریشہ کے غبارے سے ساری ہوا نکال دی تھی ہاں ٹھیک کہا تھا بابا نے وہ تھوڑا سا دھیمی ہوئی وہاں کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیوں وہ تھوڑا سا فکر مند ہوئی یہ آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں جا کر وہ مبھم سے انداز میں مسکرائیا کیا پتہ چلے گا اچھا خاصہ بیٹے پٹھائے مجھے اس امرجنسی اور خفیہ دورے پر بھیجوا دیا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا چڑھ کر بولی تھی کیا آپ کو اپنے بابا پر اعتبار نہیں وہ حد درجہ سنجیدہ تھا استغفراللہ میں نے ایسا کب کہا اس کے چرے پر حیرت کی فروانی تھی وہ بقاعدہ برا مان گئی تھی آپ اس طرح ناراض جو ہو رہی ہیں میں ناراض نہیں ہو رہی مجھے بس بابا کی ٹنشن ہے انہوں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا اور ان کو پتا ہے کہ میرا میڈیکل کا آخری سال ہے وہ جذباتی ہوئی ان کا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے ہے اور ان سے زیادہ کون وقت کی اہمیت سے آگاہ ہوگا آپ تھوڑا سا صبر و تحمل کریں کچھ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں سب کچھ انشاءاللہ جلد واضح ہو جائے گا وہ بہت سکون سے اسے سمجھا رہا تھا مجھے وقت کے ضائع ہونے کا دکھ نہیں آپ میرا پوائنٹ آف فیو سمجھ نہیں پا رہے مجھے اس چیز کی ٹنشن ہے جس کے وجہ سے بابا نے اس طرح مجنسی میں مجھے بلایا ہے ورنہ وہ اسٹڈی کے معاملے میں کس قدر ٹچی ہیں آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ کو ٹنس ہونے کی قطن ضرورت نہیں وہ پندرہ دن کے لیے کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے انڈیا جا رہے ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں اس نے انکشاف کیا تھا تو وہ کون سے پہلی دفعہ ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ بلکل بھی نہیں چونکی تھی ہاں آپ کو پہلی دفعہ انہوں نے آپ کی مرضی کے خلاف بھیجوایا ہے یہ شاید آپ کو اچھا نہیں لگا اس کی بات پر وہ بلکل تھنڈی ہو گئی جبکہ وہ اس کے یوں خفزدہ چہرے سے محسوس ہو رہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ بادل نخواستہ بولی تھی ویسے آپ کے بابا کی ایک رائے تو آپ کے متعلق غلط ہے وہ خوشگوار انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا وریشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا ان کا خیال ہے کہ آپ خاصی کم گو ہیں اور بحث بلکل نہیں کرتی ابتحاج کی آنکھوں میں بہت دلچسپی تھی اس کی بات پر وریشہ خجل سی ہو کر فوراں وضاحت دینے لگی اصل میں سب کچھ اس طرح اچانک ہوا کہ میں بھوکلا گئی اور ایسی سیچویشن میں اچھے خاصے بندے کی مت ماری جاتی ہے اور میں تو ارسلہ کی طرح بلکل بھی مضبوط آساب کی مالک نہیں میرا خیال اس کے برقس ہے آپ ارسلہ سے زیادہ مضبوط ہیں اور اس کی طرح بلکل بھی جذباتی نہیں وریشہ نے بھوکلا کر اس کی شکل دیکھی جس کی نظریں سامنے سڑک پر تھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وریشہ کو ہر درجہ تاجب ہوا تھا وہ بڑی مہارت سے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے بولا تھا میں نے میڈم شاہستہ کی ڈیتھ والے دن آپ کو دیکھا تھا آپ ارسلہ کے مقابلے میں بہت حسلے سے تھی اور جس طرح اسے سنبھال رہی تھی وہ بھی حیران کن تھا پروفیسر صاحب اکثر آپ کی تعریف کرتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں وہ سخت حیران ہوئی حالانکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ارسلہ کے زیادہ قریب ہیں اور ارسلہ نے ان کی خواہش کے مطابق سی ایس ایس کیا جبکہ میں ماما کے زیادہ قریب تھی آپ کی تعریف کرتے زیادہ سنا ہے وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا وہ انتہائی سکون سے گاڑی چلا رہا تھا چونکہ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اس لیے باہر سڑک پر ٹرافک کم تھی زیادہ تر بڑے بڑے ٹراک اور ٹرالر ہی چل رہے تھے وہ لوگ موٹروے سے اب پنڈی بھٹیاں والی سڑک پر تھے جو خاصی خراب تھی اس لیے گاڑی ہیچ کولے کھا رہی تھی بہت گندہ روڈ ہے اسی دوران گاڑی تھوڑا سا جھٹکا کھا کر چلتے چلتے اچانک ہی روکی تھی انجن نے کچھ لمحوں کے لئے شور مچایا اور اس کے بعد ساکن ہو گیا یہ کیا ہوا وریشہ کے دل تھک کر کے رہ گیا تھا اس نے خوبزردہ نظروں سے اس انسان سڑک کو دیکھا جس کے دائیں بائیں گندم کے کھیت تھے ڈونٹ وری میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر بڑی حوصلہ شکن مسکراہت تھی وہ گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور گاڑی کا بونٹ اٹھا کر انجن دیکھنے لگا وہ بڑی توجہ سے مختلف تاروں کو گھما پھرا کر دیکھ رہا تھا کیا ہوا کہیں انجن تو گرم نہیں ہو گیا وریشہ نے اسے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا وہ بار بار چابی گھما رہا تھا لیکن انجن بلکل بے جان تھا نہیں ابھی موٹروے سے اترتے ہوئے تو پانی ڈالا تھا وہ ابھی بھی پرسکون تھا اسے پانچ منٹ سے زائد ہو گئے تو وریشہ گھبرا کر نیچے اتر آئی سڑک پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی دور کہیں گیدر کے بولنے کے آواز سے وہ خوبزدہ ہوئی کیا ہو گیا اس کو اس وقت وریشہ نے پریشانی بھری جھنج لاہر سے کہا کچھ نہیں ہوا حوصلہ کریں ہر کام کی کامیابی کی پہلی شرط سبر و تحمل ہوتا ہے ابتحاج نے متبسم لبوں اور پرسکون لہجے میں کہا اتنی سنسان جگہ پر صرف چوڑ ڈاکو ہی سبر و تحمل سے کھڑے ہو سکتے ہیں بس پھر آپ کچھ دیر کے لیے خود کو چوڑ ڈاکو ہی سمجھ لیں مشورہ مفت حاضر تھا وہ چونکہ انجن پر جھکا ہوا تھا اس لیے وریشہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی مجھے لگتا ہے کہ جنریٹر فیل ہو گیا ہے ابتحاج کے لہجے میں پہلی دفعہ تشویش کا انصر شامل ہوا تھا اس کے اطلاع پر وریشہ نے سخت حراسہ نظروں سے اسے دیکھا اب کیا ہوگا کچھ نہیں بس تھوڑا سا مصری کا کام ہے اس نے سر اٹھا کر وریشہ کا خوفزدہ چہرہ دیکھا یہ آپ کو کیا ہوا اتنی ہوایاں کیوں اڑے ہیں اس نے شرارت بھری سنجیدگی سے پوچھا ظاہر ہے اس طرح کے حالات میں ہر نارمل انسان پریشان ہو سکتا ہے میں نے کون سا انوکہ کام کیا ہے وریشہ چڑ گئی تھی نہ جانے کیوں آج اسے بار بار غصہ کیوں آ رہا تھا وہ سمجھنے سے کاثر تھی آپ کے اس طرح پریشان ہونے سے کیا گاڑی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی دونوں بازو سینے پر باندھے اسے انتہائی سکون سے کھڑے دیکھ کر وریشہ کو اس پر بے ساختہ رشک آیا تھا ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی اس کے تنزیہ انداز پر ابتحاج کہکہ لگا کر ہسا تھا رات کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گئی تھی چلیں آپ کو میرے ہاتھ باندھنے پر اعتراض ہے تو میں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں رات کے اس پہر اس کی شوخی وریشہ کو سخت بری لگی تھی اس لیے وہ خاموش رہی اسی وقت ایک ٹرک سوس روی سے چلتا ہوا ان کے پاس آ کر رکا تھا میرا خیال ہے کہ آپ اندر جا کر بیٹھیں اس طرح آپ کا سڑک پر کھڑے ہونا مناسب نہیں وہ بہت محسب انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا ٹرک سے دو بندے اتر کر ان کی جانب آ رہے تھے وریشہ فوراں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی لیکن اس کا سارا دھیان ان کی گفتگو کی طرف تھا اسے تھوڑا سا غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ لوگ پشتوں میں گفتو شنید کر رہے تھے جسے سمجھنے سے وہ کاسر تھی وہ تینوں اب ایک دفعہ پھر گاڑی کے انجن پر جھکے ہوئے تھے ابتحاج نے ایک دفعہ پھر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی پھر مایوس ہو کر سر نفی میں ہلانے لگا اس کے بعد ٹرک ڈرائیوروں نے دھکا لگا کر گاڑی کو ایک سائٹ پر کیا انہوں نے پھر دوبارہ آپس میں کوئی بات کی اور اس کے بعد وہ اپنا ٹرک سٹارٹ کر کے لے گئے ان کے جاتے ہی وریشہ بجلی کسی تیزی سے نیچے اتری اور بیتابی سے بولی کیا ہوا یہ لوگ کیوں چلے گئے ظاہر ہے جانے والوں نے جانا ہی ہوتا ہے کوئی کسی کے لئے کتنا ٹھہر سکتا ہے رات کے اس پہر وہ اس کا فلسفہ سمجھنے سے کاثر تھی آپ نے ان کو کیوں جانے دیا وریشہ قدر زچ ہو کر بولی تھی کمال کرتی ہیں آپ میں ان کو بھلا کیسے روک سکتا تھا ابتحاج نے تنزیہ مسکرہات کے ساتھ جتایا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی فکر مت کریں ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ آگے جا کر کسی میکینک کو بھیجیں گے اس کی خاموشی پر اس نے مسکراتے ہوئے تسلیت دی جبکہ وریشہ نے بڑی سہرت سے اپنی کیفیت پر قابو پایا تھا وہ اب لا تعلقی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی آپ ٹینس نہ ہو اللہ بہتر کرے گا وہ اب بہت نرمی سے اس سے مخاطب تھا نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں اس نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے سامنے جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کی جہاں پر کسی جانور کی موجودگی کا احساس ہی اتنا خوفناک تھا کہ اس کے چہرے پر بڑی برک رفتاری سے خوف کے پچھائیاں پھیلی تھی ابتحاد نے چونکر اس کی نظروں کے طاقب میں دیکھا اور اس سے تسلی دی میرا خیال ہے کہ وہاں جھاڑیوں میں کوئی گیدڑ ہے یا کوئی آوارہ کتہ میں دیکھتا ہوں وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا وریشہ نے بلا ارادہ اور بے ساختہ اس کا بازو پکڑا تھا دفعہ کریں پتہ نہیں کیا چیز ہو ہم گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں خوف کے ایک بے ساختہ قسم کے احساس کے زیر اثر اس نے بلکل لا شعوری طور پر اس کا بازو صرف ایک لمحے کو پکڑا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی حرکت کا احساس ہوتے ہی وہ سٹ پٹا گئی اس کا سوچ چہرہ ابتحاج نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا چاند کی روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات بہت واضح تھے اٹس ہو کہ اس کا انداز متبسم و شریر تھا جبکہ وریشہ خیف زدہ ہو کر خود کو اس بے اختیار حرکت پر دل ہی دل میں کوس رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر دلچسپ کہ اپتحاج زور سے ہس پڑا جیسے کوئی پرلست بات سنی ہو جبکہ وہ اس کی معنی خیز حسی سمجھنے سے بلکل کاثر تھی اچانک ہی پولیس کی گرست کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی وریشہ فوراں ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی پولیس کی گاڑی کی لائٹیں روشن تھی اس لیے سامنے کا منظر برکل واضح تھا وہ ان دونوں سے گفت شنید کرنے میں مگن تھا اور وریشہ کے دل بے قابو ہو رہا تھا وہ عجیب سی کیفیات میں گھر گئی تھی وہ ابھی تک اس نظر کے حسار میں تھی جب اس نے لا شعوری طور پر اس کا بازو پکڑا تھا اب اس نے اس قدر حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ وریشہ کو اس کے تاثرات بھلائے نہیں بھولتے تھے ہر مشکل اور ہر پریشانی کا اللہ پاک کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیتا ہے بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے وہ ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بہت متوازل نہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا وریشہ نے چونگ کر اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا تو وہ بولا بس پانچ منٹ میں مکینک یہاں ہوگا پولیس والے اسے لینے گئے ہیں حیرت ہے آپ نے پولیس والوں کی بات کا اعتبار کر لیا اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سادگی سے کہا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا کیا وہ ہمتن گوش ہوا ظاہر ہے کہ ان کا امیج ایسا بن چکا ہے کہ اعتبار کرنا بے وکوفی ہی لگتی ہے اس کا انداز خودکلامی کاسا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ شعبے کے سارے لوگوں کا امیج ہی منفی ہے ان میں اچھے لوگ کوئی نہیں وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا وہ سنبھل کر بیٹھ گئی نہیں خیر ایسا بھی نہیں وہ اب خاموشی سے اپنی دوسری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو بہت فرصت سے گھما رہی تھی پریشہ انساری زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم مضبط رویہ اپنا لیں تو یقین کریں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اللہ انسانوں کو وہ ہی دیتا ہے جس کا وہ گمان کرتے ہیں اس کی بات پر اس نے دہل کر اسے دیکھا اللہ نہ کرے جو میں اس وقت سوچ رہی ہوں ویسا ہو جائے وہ یک دم خفگی سے بھولی تھی وہ اس کے اس انداز پر محضوظ ہوا اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اچھا اچھا سوچا کریں اس نے مفت مشورہ دیا تھا اگلے ہی پانچ منٹ میں پولیس وین واپس آگئی تھی ابتحاج نے کچھ جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو بے اختیار جھیم گئی تھی پرانے سے کپڑوں میں جمائیاں لیتا ہوا مکینک اب انجن پر جھکا ہوا تھا کوئی تھوڑا سا ہی کام تھا وہ جیسے ہی ہاتھ جھارتا ہوا کھڑا ہوا ابتحاج نے فوراں گاڑی سٹارٹ کی انجن اس دفعہ پوری قوت سے جاگ اٹھا تھا وریشہ کی چیرے پر بڑی بے ساختہ سی خوشی چھلکی تھی اس نے خلوصے دل سے کہا تھا اگلے ہی دس منٹ میں گاڑی اب پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی زندگی بھی گاڑی کی طرح ہوتی ہے کبھی کبھی پریشانیوں کے کسی جھٹکے سے رکھ سی جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی چلے گی ہی نہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی موسم چاہے وہ مایوسی یا کنوتیت کا ہی کیوں نہ ہو اسے بدلنا ہی ہوتا ہے یہی فطرت کا قانون ہے وہ ہستے ہوئے کہہ رہا تھا اور پتہ ہے کہ غیر موافق حالات بھی سپیڈ بریکر کی طرح ہوتے ہیں کبھی کبھی تو اچانک ہی سامنے آ جاتے ہیں وقتی طور پر جھٹکہ ضرور لگتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد زندگی کی سڑک پھر ہموار ہو کر رامہ دوا ہو جاتی ہے آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں ایک پریشانی نے بساختہ ہی اس کا دامن پکڑا تھا وہ بری طرح گھبرائی تھی ابتہاج کا کہہ کہہ بڑا بساختہ اور جاندار تھا اس نے اس کی بات کو خاصا انجوائے کیا تھا میں تو ایسے ہی کچھ فلسفہ جھانے کے مون میں تھا آپ نے سارا مون ہی غارت کر دیا بائی دوئے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا کیوں جاتی ہیں اس لیے کہ مجھے تارزن بننے کا کوئی شوک نہیں اس بار وریشا نے قدر تحمل سے کہا وہ پھر ہس پڑا کیوں تارزن انسان نہیں ہوتے کیا وہ اسی کے انداز میں بولا تھا اس کا موٹ خاصا خوشگوار ہو چکا تھا حالانکہ رات کے دو بج رہے تھے پتہ نہیں وہ بیزاری سے بولی تھی اچھا یہ بتائیں کہ آپ نیکسٹ کس میں اسپیشلائزیشن کریں گی خدا کے واسطے یہ مت کہیے گاہ کے گائنی میں اس نے میڈیکل کے حوالے سے اس سے پوچھا تھا بے فکر رہے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں وریشا نے عبرو اچکا کر کہا تھا اچھا پھر کس میں وہ بڑی مہارت سے گاڑی چلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا وریشا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف اپنی نیند کو بھگانے کے چکر میں اس سے زبردستی گفتگو کر رہا تھا میرا ارادہ نیورولوجی میں جانے کا ہے ہمارے ملک میں نیورو فیزیشن کی تعداد بہت کم ہے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا اگر تعداد کی بات کرتی ہیں تو پاکستان میں خواتین انکولوجسٹ ماہر سرطان کی تعداد اس شعبے میں نہ ہونے کے برابر ہے کچھ سال پہلے ایک سروے ہوا تھا اور مجھے سخت حیرت ہوئی کہ پاکستان میں اس وقت صرف چھے خواتین تھی وہ بھی حد درجہ سنجیدہ تھا پریشا نے چونگ کر اسے دیکھا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اصل میں خواتین ڈاکٹرز کے ایک بڑی تعداد گائنی میں چلی جاتی ہے لیکن اب ٹرنٹ تبدیل ہو رہا ہے اب تو لڑکیاں ان شعبوں میں بھی نظر آتی ہیں جو پہلے صرف مردوں کے لئے مقصود سمجھے جاتے تھے اب تو آرثوپیڈک شعبے میں بھی کافی لڑکیاں دکھائی دینے لگی ہیں وریشا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا پھر کچھ یاد آنے پر بولی آپ کیا کرتے ہیں کچھ خاص نہیں بس زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت آجیزی سے بولا تھا کیا کالفیکشن ہیں آپ کی وہ سادہ سے انداز میں گویا ہوئی ایک نالائک بندے کی کیا کالفیکشن ہو سکتی ہے اس نے صاف ٹالا تھا خیر نالائک تو آپ نہیں ہو سکتے اس نے سامنے لمبی سڑک کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیوں وہ ہسا اور دلچسپی سے پوچھا اس لیے کہ میرے بابا نالائک لوگوں کو کوئی لفٹ نہیں کرواتے اس کے شرارتی انداز پر اس نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا تھا وریشہ نے بھوکلا کر اس کی شکل دیکھی خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں میں واقعی بہت نالائک تھا ارسلہ کے نوٹس پڑ پڑ کر پاس ہوتا رہا ہوں اس نے بڑی مہارت سے مور کٹتے ہوئے کہا تھا اس کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھی وریشہ کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں خاصی چمکدار اور روشن ہیں یہ بات تو میں مر کر بھی نہیں مان سکتی کیونکہ ارسلہ اپنے نوٹس دینے کے معاملے میں بہت ٹچی ہے وہ اپنا لکھا ہوا ایک لفظ بھی کسی سے شیئر نہیں کرتی اس معاملے میں وہ بہت بدلحاظ ہے اس کی صاف گوئی پر ابتہاج نے بقاعدہ مور کر اسے دلچسپی سے دیکھا تھا وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے بہت اتمنان سے بیٹھی ہوئی تھی اس کے ہاتھ بے تہاشا خوبصورت تھے ایسا لگتا تھا جیسے سنگ مرمر سے تراشے ہوئے ہوں ابتہاج کچھ لمحوں کے لیے اس کے ہاتھوں سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا گاڑی ایک دم ہی اشلی تھی سوری میں نے سپیڈ بیکر دیکھا نہیں وہ اپنا سر سے لاتے ہوئے ایک دم شرمندہ ہوا تھا وریشہ نے بمشکل اپنی ہسی کو روکا تھا ایسے ہی سپیڈ بیکرز کی کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے نا جس زندگی میں بھی اچانک آ جاتے ہیں آپ اگر تھک گئی ہیں تو سیٹ کو پیچھے کر کے ریسٹ کر لیں میری ٹینشن نہ لیں میری نیند اڑ گئی ہے اب میں آرام سے ریونگ کر سکتا ہوں وہ بہت سنجیدکی سے اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہا تھا اٹسو کے وریشہ نے تھوڑا سا سیٹ کو ریلیکس کیا وہ اب کیسے پلئر چلا رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد گاڑی میں مغنیا کی آواز گون رہی تھی ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مدارتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد وہ آواز کے سوز اور شاعری کو غور سے سن رہی تھی باہر بلکل سرناٹا تھا سڑک پر اکہ دکہ ٹرافک تھی اس لیے وہ پوری قوت سے گاڑی کو دوڑا رہا تھا اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگیں احتیاط سے قدرے پھیلا لی تھی اس سے معلوم ہی نہیں ہوا کہ شاعر کوئی تیسری غزل تھی جب اس کی آنکھ لگ گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ گہری تھکن کے احساس کے تحت نین کی وادیوں میں کھو چکی تھی مختلف گاڑیوں کے ہارن اور شور کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ سٹ پٹا گئی چماکدار دن پوری آبتاب کے ساتھ نمدار ہو چکا تھا باہر اچھی خاصی دھوپ تھی وہ گاڑی ایک پیٹرول پم پر روک چکا تھا سامنے واش روم ہے آف ریش ہو جائیں ابتحاج کے آواز سے وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور اسے فوراں احساس ہوا تھا کہ وہ کہاں ہے تب ہی وہ ہڑ بڑا کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں اس نے شرمندگی سے وقت دیکھتے ہوئے کہا آپ نے اٹھ کر کیا کرنا تھا اس نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا ٹھٹکا اور چند لمحوں کے لیے اس کے خوابیدہ حسن سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا اس نے اپنے آپ سے خائف ہوتے ہوئے بمشکل نظریں ہٹائی تھی اور فوراں ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا وریشہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی اس پیٹرول پام کے واش روم خاصے صاف ستھ رہے تھے اس لیے اس نے اتمنان سے نہ صرف مودھ ہویا بلکہ برش بھی کیا تھا اس سے باہر نکل کر اچھی خاصی گرمی کے احساس ہوا تھا دھوپ میں خاصی تپش تھی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے دیکھا وہ دو ڈسپوزیبل کپوں میں گرم گرم چائے لیے بیٹھا تھا وریشہ نے آرام سے چائے کا کپ پکڑ کر موں سے لگا لیا تھا چائے اس کی کمزوری تھی کتنا سفر رہ گیا اب وہ اتمنان سے پوچھ رہی تھی ہم ملتان پہنچ چکے ہیں اب گاؤں کی طرف جا رہے ہیں مزید ایک گھنٹہ اور لگے گا اس نے ریسٹ واش پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اگلے ہی پانچ منٹوں بعد وہ اپنا سفر شروع کر چکے تھے اسی وقت بابا کی غیر متوقع کال نے اس کے اندیشے کافی حد تک دور کر دیے تھے وہ اب خاصی مطمئن تھی ان کی زبان وہ سمجھ نہیں سکتی تھی لیکن محبت اور اشاروں کی زبان اس کے لیے اجنبی نہیں تھی گاؤں میں بلندوں بالا حویلی نما بڑے سے گھر میں پہنچتے ہی اس کا بہت ویلہانہ استقبال ہوا تھا وہیں چل کر اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ اسے لے کر اپنے گھر آیا ہے اس سے پہلے تو وہ یہ ہی سمجھتی رہی تھی کہ بابا کے کسی دوست کے گھر میں چھوڑنے جا رہا ہے لیکن حویلی میں پہنچتے ہی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی اس کی آمد کی پہلے سے ہی اطلاع تھی اس لیے خاصے جوش و خروش سے سب اس سے ملے تھے ان کی زمینوں پر کام کرنے والے مزیاریوں کے گھروں کے خواتین اس کے اردگیت جمکٹا لگائے کھڑی تھی وہ تو اس بڑے سے سہن والی حویلی کے بہت سے کمروں میں کہیں گم ہو چکا تھا اس کے اردگیت کھڑی دہاتی عورتیں اسے انتہائی محبت اور استیاق سے دیکھ رہی تھی اسے آپ لوگوں کی بولی سمجھ نہیں آتی اس لیے آپ لوگ اپنا وقت زائع نہ کریں وہ تولیے سے بال خوش کرتا ہوا باہر آیا تھا اور اب ہستے ہوئے ان خواتین کو سرائکی میں چھیڑ رہا تھا وہ ابھی ابھی شاور لے کر آیا تھا اس لیے خاصہ فریش تھا پیار کی بولی جو بھی ہو اگر بندہ قدر کرنے والا حوث سمجھ ہی لیتا ہے بڑے سارے سبز لکڑی کے تخت پوچھ پر لیٹی بیبے نے محبت بھرے انداز میں کہا تھا وہ خاصی بیمار تھی اس کا اندازہ وریشہ کو فوراں ہی ہو گیا تھا وہ بالکل ان کے پاس بیٹھی تھی آپ کو ان کی سمجھ آ رہی ہے اس نے ہستے ہوئے پوچھا وہ اپنے گھر آ کر خاصہ خوش تھا بس کچھ کچھ لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے اور کچھ کی نہیں اس نے بے بسی سے اطراف کیا اچھا یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ آپ کی آمد ان کے لئے خوشی کا باعث بن رہی ہے ہاں اس کا تو پتہ چل رہا ہے کہ سب بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں اس نے صاف گوئی سے کہا آپ کو پتہ ہے ابھی بے بے کہہ رہی تھی کہ پیار کی بولی سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے اس نے ہستے ہوئے انکشاف کیا ریلی اس نے ہستے ہوئے امک کا کمزور اور ضعیف سا ہاتھ تھاما تو ان کے چہرے پر بڑی خوبصورت روشنی پھیلی تھی وہ سرائیکی میں ابتہار سے کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی ہیں وریشہ نے دلچسپی سے پوچھا ان کو اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہہ رہی ہیں کہ سب خواتین کو آپ سے ملوائیں گی انہوں نے میری چھوٹی بہن کو ساتھ والے گاؤں سے بلوانے کے لئے بندہ بھی بھیج دیا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ آپ کو بہتر کمپنی دے سکتی ہے وہ اب سامنے بیٹھا بڑے زوک و شوک سے لسی کا بڑا سا گلاس تھامے پی رہا تھا اممہ کو اور وہاں موجود خواتین کو اردو تو سمجھ آ رہی تھی لیکن بولنے سے ہچکچا رہی تھی صرف ارتحاج کی بوہا تھی جو بلا جھجک ٹوٹی پوٹی ہی سہی لیکن بہت اعتماد کے ساتھ اس سے بول رہی تھی اممہ نے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات کیے تھے اوہ آپ کی بہن کہاں رہتی ہیں اس نے ویسے ہی پوچھا تھا اس کی چھے ماہ پہلے ساتھ والے گاؤں میں شادی ہوئی ہے وہ ہر ہفتے چکر لگاتی رہتی ہے وہ جگ سے ایک اور گلاس لسی کا بھر رہا تھا ہماری والدہ بہت سادہ خاتون ہے لیکن پڑے لکھے لوگوں کی بہت قدر کرتی ہیں اس کے لہجے میں اپنی والدہ کے لئے ہر درجہ عقیدت اور لگاؤ تھا اس کے سامنے ناشتے کی ٹری لگا دی گئی تھی وہ اتنا بھاری ناشتہ دے کر کھبرا گئی میتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی اس نے دیسی مرک کا گھی میں تتر بتر سالن اور پراتے دے کر کہا تھا کوئی بات نہیں سادہ روٹی بھی ہوگی ابتحاج نے اس کی مشکل آسان کی وہ تھوڑی سی آلو کی بھجیاں نکال کر سادگی سے کھا رہی تھی اما بار بار اس سے کچھ اور لینے کا اسرار کر رہی تھی وہ تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بمشکل بیٹھی تھی ناشتہ کرنے کے بعد وہ مہمان خانے میں چلی گئی شاور لے کر اس نے ایسی آن کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ خاصی گہری نیند میں تھی کھرے لو ملازمائیں کئی دفعہ اسے آ کر دیکھ چکی تھی شام میں جب وہ اٹھی تو ایک بھرپور نیند کے بعد وہ خاصی طرح تازہ ہو چکی تھی بالوں میں برش کر کے وہ باہر آئی تو ایک خوبصورت شام اس کی منتظر تھی وہ کچھ جھجکتے ہوئے باہر نکلی تو بڑے سارے سہن کے ارد گرد بنے بڑے بڑے برامدے اور ان میں چرپائیاں بچھا کر بڑے احتمام سے سفید چادریں بچھائی گئیں تھی ان پر مختلف خواتین بے تکلفی سے بیٹھی ہوئی تھی برامدے کے ایک کونے میں بنے تنور میں آگ دہک رہی تھی اور دو خواتین بہت مہارت سے اس میں روٹیاں لگا رہی تھی اس نے پہلی دفعہ غور سے سہن میں لگے جامن کے بڑے سے درخت کو دیکھا جس پر موسم کا پھل لگ چکا تھا سہن کے ایک طرف بے شمار کیاریاں تھی اور ان میں موسم کی سبزیاں لگی ہوئی تھی وریشہ کو باہر آتے دیکھ کر سب نے تجسس سے اسے دیکھا ان سب کے کام کرتے ہاتھ ایک منٹ کو ساکت ہوئے تھے وہ کچھ سوچ کر امہ کی بڑی ساری چرپائی کی طرف آئی انہوں نے بہت محبت سے اسے دیکھا تھا اس نے جھو کر سلام کیا تو انہوں نے لٹے لٹے اس کے ماتے پر بوسا دیا محبت کی اس تاثیر کو اس نے دل تک محسوس کیا تھا وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اس نے ان کے بازو کو ہاتھ لگایا تو وہ چونگ گئی آپ کو بخار ہے اس نے تشویر زدہ انداز سے پوچھا وہ پھیکے سے انداز کے ساتھ مسکرا دی اسلام علیکم آپ فریشہ ہیں نا کوئی ایک دم پیچھے سے آ کر بولا تھا فریشہ نے بے ساختہ مڑ کر گلابی رنگ کے خوبصورت سے لون کے سوٹ میں ملبوس اس نازک سی لڑکی کو دیکھا اس کے انداز میں بچوں کیسی سادگی اور بساختگی تھی فریشہ نے مسکرا کر اس کے خوبصورت نکوش کو دیکھا وہ جھیم گئی سونی مجھے تابندہ کہتے ہیں میں ابتحاج بھائی کی چھوٹی بہن ہوں وہ بہت شائستگی سے اپنا تعرف کروا رہی تھی اس کے چہرے پر بڑی چمک اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہت تھی Oh nice to meet you وریشہ کو اسے دیکھ کر حقیقتاً خوشی ہوئی تھی مجھے وریشہ کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا وریشہ نہیں ڈاکٹر وریشہ انساری اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تابندہ نے اس کی تسائی کرتے ہوئے شرارتی لہچے میں کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے سادگی سے کہا بہت فرق پڑتا ہے جناب اتنی میرے سے تو ڈاکٹر بنتے ہیں پھر نام کے ساتھ بھی نہ لگائیں تو کیا فائدہ وہ خاصے دوستانہ مزاج کی حامل تھی وریشہ کو ایک منٹ میں اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کیسی ہیں آپ بھائی کو آپ کی بہت ٹینشن تھی اس لیے خود ہی لینے آ گئے ان کے جوٹی پر جانا تھا اس لیے فوراں ہی نکل گئے کہاں چلے گئے اسے سخت حیرت ہوئی سرگودہ آج کل ان کی وہیں پوسٹنگ ہے نا وہ سادگی سے کہہ رہی تھی جبکہ مزید تفصیل جانا اس نے مناسب نہیں سمجھا اس لیے اس موضوع پر مزید بات نہیں کی کون کون رہتا ہے یہاں اس نے اندر پھیلتی مایوسی کو چھپانے کے لیے ویسے ہی پوچھا پہلے تو بہت سارے لوگ تھے چچا کی فیملی تھی ان کے دو بچے تھے اور وہ دونوں ناروے میں سیٹل ہو گئے چچی کا انتقال ہو گیا تو چچا بھی چلے گئے اب یہاں امہ کے ساتھ پوپو اور پوپا ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں ہیں اس کے علاوہ کچھ مزاریہ ہیں ان کو پچھلے سہن کی طرف گھر بنا کر دیے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے بابا کی وفات کو بھی اب تو پانچ سال ہو چکے ہیں زمینوں کا حساب کتاب پوپا جی سنبھالتے ہیں اس نے تفصیل سے بتایا وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے سہن میں بنیک کیاریوں کے پاس آ گئی تھی وریشہ نے پھولوں کی ایک ٹہنی پر بیٹھی اداسی تٹلی کو دیکھا آپ دو بہنے ہیں نا وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی ایک اداسی مسکرات نے اس کے ہوتوں کا آہاتہ کیا تھا بھائی اکثر آپ لوگوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں خصوصاً آپ کے بابا سے وہ بہت متاثر ہیں وہ بہت محبت سے بتا رہی تھی وہ دونوں چلتے چلتے گھر کے پیچھے بنے بڑے سارے سہن میں آ گئی تھی یہاں چار پانچ بھینسے اور کافی ساری بکریاں بندی ہوئی تھی وریشہ نے کونے میں بنے ٹویویل کو بہت دلچسپی سے دیکھا وہ چل رہا تھا سفیر شفاپ پانی ایک مو زور جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا وہ بے اختیار سیمٹ کے بنے بڑے سارے ہوس پر بیٹھ گئی ہاتھوں کی اوک میں پانی بھرتے ہوئے اس نے تابندہ سے یوں ہی پوچھا تم سارا دن گھر میں کیا کرتی ہو آزا دن تو میرا کالج میں گزار جاتا ہے اس نے ہستے ہوئے کہا کالج میں پڑھ رہی ہو وریشہ نے ہتیلیوں میں پانی بھر کر اپنے چیرے پر اچھالا نہیں پڑھا رہی ہوں وہ کھل کھلا کر ہسی اور وریشہ نے سخت بے یقینی سے اس سے دیکھا تم لیکچرر ہو ہاں کیوں لگتی نہیں ہوں کیا اس کی آنکھوں میں مسررت کا احساس بڑا فطری سا تھا بلکل بھی نہیں کون سا سبجیکٹ ہے تمہارا وریشہ نے تجسس سے پوچھا انگلیس لیٹریچر وہ اس کی حیرت سے محضوظ ہوتے ہوئے بولی تھی اچھا کہاں سے کیا ماسٹرز ماسٹرز میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا وہ خوشدلی سے بتا رہی تھی وریشہ نے کھلے دل سے اس سے سراہا تھا ویسے مجھے توقع نہیں تھی اس انصاف گوئی سے کہا تھا وہ ایک دفعہ پھر پانی افضاء میں اچھال رہی تھی ہاں ہمارے گاؤں کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ہم لوگ آج کے دور میں بھی بہت پیچھے ہیں یہاں ابھی تک صرف ایک پرائمری سکول ہے کوئی ہسپتال نہیں ہم لوگ بہت سی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں سے بہتر ہیں وہ خاصی کنات پسند تھی وریشہ کو ابھی ابھی اس چیز کا اندازہ ہوا تھا ہاں خالص اب وہ ہوا میں رہنے والے خالص لوگ ہیں نا وریشہ نے تھنڈے پانی سے کھیلتے ہوئے کہا اور ڈیو ویل کے پانی سے خوب لطف اندوس ہو رہی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں تابندہ کھل کھلائی وہ بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی اس نے شلوات تھوڑی سی اوپر کر کے پاؤں پانی میں ڈبو لیے تھے تھنڈا اور یخ پانی خاصی تمانیت کا باعث بن رہا تھا اس گاؤں میں رہتے ہوئے تم لوگوں نے کیسے پڑھ لیا وریشہ کی بڑی بڑی بدامی آنکھوں میں خاصی حیرانی تھی مت پوچھیں اممہ نے ہماری خاطر کتنے محاذوں پر جنگیں لڑی بھائی کی سٹڈی کے لیے تو اببہ خود ہی بہت کانشس تھے ان کو تو انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بقاعدہ امریکہ بجھوایا جبکہ خود بھی تحصیل دار تھے اور گریجویٹ تھے لیکن گاؤں کے ماحول اور خاندان کے رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے معاملے میں کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئے اچھا پھر کیا ہوا وریشہ نے دلچسپی سے پوچھا ہونا کیا تھا اممہ میدان میں اتر آئیں تابندہ کی آنکھوں کی روشنی میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا دھان پانسی اممہ بس دیکھنے میں ہی کمزور سی لگتی ہیں لیکن اپنے ارادوں کی حد درجہ مضبوط اور ثابت قدم ہیں اببہ کی ان کے سامنے ایک نہیں چلی ان کا کہنا تھا کہ اگر ابتحاج پڑھائی کے لیے ہوسٹل میں رہ سکتا ہے تو میری بیٹیوں کو کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ دیٹس گریٹ اسے حقیقتاً سن کر خوشی ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم دونوں بھی بھائی کے پیچھے مری میں کانونٹ میں پہنچ گئیں تامندہ کھل کھلا کر ہنسی اوہ مائی گاڈ مجھے یقین نہیں آ رہا وریشہ نے سخت تاجب سے اس سے دیکھا جو خاصی زندہ دل لڑکی تھی اور اب بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا پورے خاندان کے لوگ ہر دفعہ جب ہم چھٹیوں پر گھر آتے تو ہمیں دیکھنے کے لیے ایسے آتے تھے جیسے کوئی عجوبے دیکھنے آتا ہے بھائی کا پڑھنا تو عام سی بات تھی لیکن ہم لڑکیوں کا ہوسٹل میں رہ کر پڑھنا سب کو بہت مشکل سے حضم ہوا تھا امہ بھیچاری نے ہماری خاطر بہت تلخ جملے سہے اور ان کو سبر سے برداشت کیا ہم دونوں نے بھی امہ کے اس اعتماد کو کہیں ٹھیس نہیں پہنچائی اس کے لہجے میں ہلکا سا فخر چھلکا تھا سائرہ نے نشتر میٹیکل کالج ملتان سے ایم بی بی ایس کیا اور آج کل اپنے میاں کے ساتھ نیوزی لینڈ میں ہوتی ہے اس نے گائنی میں سپیشلائزیشن کی تھی جب بھی گاؤں آتی ہیں امہ سارے گاؤں کے خواتین کا مفت میں چیک اپ کرواتی ہیں چاہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو تابندہ کی اس بات کو وریشہ نے خوب انجوائک کیا تھا دیکھ لیجئے گا صبح سے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا وہ ہستے ہوئے سے ڈرا رہی تھی اچھا لیکن میرا تو یہ آخری سال ہے ابھی مجھے ڈگری بھی نہیں ملی وریشہ نے گھڑ بڑا کر کہا بے شک نہ ملی ہو یہ امہ کا مسئلہ تھوڑی ہے تابندہ نے اسے مزید ڈرایا جبکہ وہ اس کے لہجے میں شرارت کی فروانی سے سمجھ گئی تھی کہ وہ محض اسے تنگ کر رہی ہے وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی اندر والے حصے میں آ گئی تھی مغرب کی آزانیں ہو رہی تھی گھر میں خواتین کا چمکھٹا کم ہو گیا تھا خانہ بن چکا تھا ایک ملازمہ امہ کو ان کی چارپائی پر ہی وضو کروا رہی تھی ان دونوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بڑی شفیق سی مسکراہت دوڑی تھی ایسی مسکراہت جو سامنے والے کو خاصی توکیت دیتی تھی ہیپرٹائٹس کی وجہ سے امہ کا جگر کافی حد تک خراب ہو چکا تھا کافی دیر بعد علم ہونے کی وجہ سے اس بیماری نے ان کو کافی نقصان پہنچا دیا تھا اب بھی علاج تو ہو رہا ہے لیکن ہر وقت ان کی وجہ سے ہم تینوں بہن بھائی بہت اپسٹ رہتے ہیں تامندہ نے ان کے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے فکرمندی سے کہا اوہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں ہیں وریشہ کے چہرے کے تاثرات بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے تھے سب کچھ کروایا ہے کچھ عرصہ یہ لاہور بھی ایڈمیٹ رہی ہیں لیکن ہسپتال کے ماحول سے یہ بہت خبراتی ہیں اس لئے مجبورا ہمیں یہاں لانا پڑا پرسو میں بھی میاں کے ساتھ پنرہ دن کے لیے عمرہ کرنے جا رہی ہوں ہم لوگ ان کی وجہ سے پریشان تھے بھائی نے شاید آپ کے بابا کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھیجوا دیتے ہیں بھائی نے تو بہت منع کیا تھا وہ خاصے شرمندہ بھی ہو رہے تھے اسے ایک دم ہی بابا پر بے انتہا غصہ آیا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ اسے صاف صاف بھی بتا سکتے تھے اس طرح پرسرار طریقے سے بجوانے کی بھلا کیا تک بنتی تھی اور وہ موصوب بھی سارے راستے موہ میں گنیاں ڈالے بیٹھے رہے دنیا جہان کی باتیں کر لیں لیکن اصل بات کو دل کے پنڑے سے باہر نہیں نکالا تھا وہ دل ہی دل میں اس قدر رازداری رکھنے پر بابا سے لڑنے کے منصوبے بنا رہی تھی جبکہ اس کی خاموشی سے گھپرا کر تابندہ شرمندگی سے وضاحت دے رہی تھی اصل مسائرہ بھی یہاں نہیں ہے اور باقی خاندان میں کوئی بھی لڑکی پڑی لکھی نہیں کچھ دن پہلے پوپو بیچاری نے کچھ خلط قسم کی میڈیسن بھی امہ کو دے دی اندازے سے جس سے خوب مسئلہ ہوا تب سے بھائی بہت ڈر گئے ہیں پریشہ نے اس کی علجن دور کرتے ہوئے تسلی دی مجھے بابا نے بتایا تھا اس نے اس کا دل رکھنے کو غلط بیانی کی تو وہ کچھ مطمئن ہوئی اصل میں میں اور سائرہ تو بہت ڈرے ہوئے تھے سائرہ کو بھی چھٹی نہیں مل رہی تھی ورنہ وہ پاکستان آ جاتی جبکہ میرے میاں بھی آج کل ہی فارغ تھے وہ ابھی بھی وضاحت دے رہی تھی کیا ہو گیا ہے تابندہ میں نے کہا نہ اٹس اوکے ورنہ نے اس کا ہاتھ دبا کر بہت محبت اور خلوص سے کہا تھا جبکہ تابندہ یک ٹک ورنہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی کیا ہوا ورنہ نے گھبرا کر پوچھا کچھ نہیں اما کہہ رہی تھی کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں میں نے بھی ابھی ابھی دیکھا تو مجھے ان کی بات کا یقین آیا بہت چمکدار اور دن کی روشنی کی طرح روشن اور بہار کی صبح کی طرح اجلی اس کی بات پر ورنہ بری طرح جھیم گئی وہ اگلا دن اس کے ساتھ رہی تھی اس نے ایک لمحے کو بھی وریشہ کو بور ہونے نہیں دیا تھا وہ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے رشتداروں کے گھر اور زمینوں پر بھی لے کر گئی تھی وریشہ نے کافی عرصے کے بعد خوب کھل کر انجوائک کیا تھا ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک دو لڑکیوں کو اردل سمجھ میں آتی تھی اور وہ کچھ نہ کچھ بول بھی لیتی تھی تابندہ نے ان کی جوٹی لگائی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ دیر ان کے گھر کا چکر لگاتی رہیں تابندہ کے جانے کے بعد گھر میں ایک دم ہی خاموشی چھا گئی تھی وہ حلے گلے کی خاصی شوقین تھی اس کے جانے کے بعد وریشہ نے بابا کو کال کرنے کی کوشش کی ان کا نمبر بن جا رہا تھا کچھ ان کے گاؤں میں سیلفون کے سگنلز کا کافی مسئلہ تھا سگنلز ایک دم ہی غائب ہو جاتے تھے یہ چیز اسے خاصی جنجلاہٹ کا شکار کر رہی تھی ابتحاج جو اس دن کا گیا پھر لوٹ کر نہیں آیا تھا البتہ اممہ کے سیلفون پر اس کا صبح و شام فون بقاعدگی سے آ رہا تھا وہ بھی اممہ کو کبھی اس کے آواز سنائیں نہیں دیتی تھی تو کبھی وہ وہاں سے شور مچا رہا ہوتا تھا کہ آواز نہیں آ رہی ایک دن سائرہ کی بھی نیوزیلینڈ سے کال آ گئی اس دن خوش قسمتی سے سگنل کافی آ رہے تھے اس لئے دونوں طرف کی بات سمجھ آ رہی تھی اممہ گول تکیے سے ٹیک لگائے بہت محبت اور شفقت سے اپنی زبان میں بہت روانی سے اس سے گفتگو کرنے میں مگن تھی جس کو سمجھنے سے وریشہ بلکل کاثر تھی ایک آت لفظ ہی پلے پڑھ رہا تھا اممہ نے بات کرتے کرتے سیلفون اس کی طرح بڑھایا تو وہ چونگ گئی دوسری طرف سائرہ بہت محبت اور بے تکلفی سے اس کا حال احوال پوچھ رہی تھی تم سے تو ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ایک دفعہ ارسلہ سے لاہور میں بھائی نے ملوایا تھا وہ بہت مزیدار لڑکی ہے سائرہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی وریشہ اس کی بات پر حق کا بکہ رہ گئی یہ تینوں بہن بھائی اسے قدم قدم پر چونکا رہے تھے اچھا کب کی بات ہے یہ وہ اس کے مزیدار والے کمنٹ سے لطف اندوس ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہی تھی میرا خیال ہے کہ آج سے تین سال پہلے جب میں شادی کی شاپنگ کرنے لاہور آئی تھی تب بھائی اور ارسلہ نے خوب مجھے لیبرٹی اوریگا اور فورٹریس میں گھمایا تھا تمہاری ماما نے مجھے شادی کا لہنگا پسند کرنے میں خاصی مدد دی تھی تمہارے گھر میں بھی آئی تھی لیکن تم ان دنوں راولپنڈی تھی وہ بہت مزے سے کہہ رہی تھی اچھا مجھے اس کا علم نہیں اس نے شرمندگی سے کہا ایسے بھی ماما اور ارسلہ کا ملنا ملانا خاصا تھا دونوں ہی اس معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی جبکہ وہ حد درجہ تنہائی پسند اور اپنے آپ میں مگن رہتی تھی تمہاری ماما کے انتقال کہ مجھے بھائی نے بتایا تھا میں اس وقت بھی نیوزی لینڈ میں تھی یقین مانو کہ بہت دل دکھا کہ اس قدر خوبصورت اور پروکار خاتون تھی کہ کوئی ان کو بھلا ہی نہیں سکتا وہ بہت دل سے کہہ رہی تھی ہاں ماما کی ڈیت کا تو ہمیں بھی ابھی تک یقین نہیں آتا ایسے لگتا ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ گئی ہیں اور شام کوئی انداز سے گھر آ جائیں گی وہ افسردہ سے انداز سے گویا ہوئی دوسری طرف شاید سائرہ نے بھی اس کی رنجیدگی کو محسوس کر لیا تھا تب ہی بات کو دانستہ پلٹتے ہوئے قدر رازدانہ مگر شریر انداز میں بولی ویسے تم دیکھنے میں کیسی ہو میں نے بھائی سے پوچھا تھا کہ کیا ارسلہ کی طرح خوبصورت ہے پھائی نے ہستے ہوئے کہا نہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہے بلکل میڈم شاہستہ کی طرح سائرہ کی بات پر وریشہ کے دل ایک لمحے کو بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا دوسری طرف وہ اس کے جھیم کر ہنسنے پر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اما تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی اور بوا بھی کہہ رہی تھی کہ بہت خیال رکھ رہی ہے اور وقت پر میڈیسن دیتی ہے اور صبح شام ٹیپریچر بھی چیک کرتی ہے میں نے تو ان کو سنجیدگی سے ایک مشورہ دیا ہے اپنی بات کر کے وہ ایک لمحے کو رکی پتا ہے کیا کیا وریشہ نے سنبھل کر پوچھا اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تابندہ کے مقابلے میں خاصی پر اعتماد بھی ہے اور صاف گو بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنے والی یہی کہ بھائی کے لئے کوئی ڈاکٹر لڑکی ہی جھون لیں فائدے میں رہیں گے وہ ایک دفعہ پھر بلند آواز میں ہز رہی تھی تمہاری کوئی کولیک وغیرہ ہو تو مجھے ضرور بتانا وہ خاصی بتکلفی سے کہہ رہی تھی جی ضرور وریشہ اس سے زیادہ بھلا کیا کہتی اس لئے چپ رہی ویسے تم ارسلہ کے مقابلے میں بہت کم گوزی لگ رہی ہو اما بھی بتا رہی تھی کہ فالتو باتیں نہیں کرتی ہو میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کی زبان ہی اس بچاری کو نہیں آتی تو وہ کیا بات کرے سائرہ کے سو فیصد درست اندازے پہ فریشہ کو خاصی حیرت ہوئی تھی اس کا مشاہدہ خاصا تیز تھا جو اتنی دور بیٹھ کر بلکل ٹھیک تھاک اندازے لگا رہی تھی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں پڑوز سے نائلہ لوگ آ جاتے ہیں ان سے گپ شپ لگتی رہتی ہے اس کی سادہ سی بات پر وہ بری طرح چونگی نائلہ کی بڑی بہن صدرہ تو نہیں آتی ہوگی اس نے قدر رازدارانہ انداز میں دریافت کیا تھا جی ایک دفعہ آئیں تھی لیکن زیادہ بات نہیں ہوئی فریشہ نے کچھ سوچ کر کہا اور سچ بات تھی کہ اسے وہ نکٹڑی اور قدر مغرور سی لڑکی بلکل اچھی نہیں لگی تھی جسے اپنے ایف اے پاس کرنے کا خاصا زام تھا وہ زیادہ بات کرے گی بھی نہیں سائرہ کی بات پر وہ بری طرح چونگی وہ کیوں اصل میں اسے لگتا ہے کہ وہ خاندان کی سب سے پڑی لکھی لڑکی ہے اس لئے ابتہاج بھائی پر اس کا پہلا حق ہے اس کی والدہ امہ کی خالہ ذات بہن ہیں ان لوگوں نے خاندان والوں کے ذریعے کلوایا بھی تھا لیکن بات تو یہ تھی کہ بھائی نے صاف انکار کر دیا اور دوسری بات یہ کہ امہ کو بھی وہ اپنی عداد کی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے بلکل پسند نہیں تھی وہ بڑی بھی تکلفی سے بتا رہی تھی جبکہ وریشہ کو اس کی بات پر ایک عجیب سی علچن اپنے اندر تیزی سے پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی تھی تب ہی اس نے دو چار باتیں کر کے فون امہ کو پکڑا دیا تھا وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی وہ ہر درجہ ذہنی پراغندگی کا شکار ہو رہی تھی بابا کو کال کی تو ان کا نمبر بن جا رہا تھا ارسلہ کو کال ملائی تو بیلنس کم تھا مجبورن اپنی روم میٹ نوویلہ کا نمبر ملائیا اور اس سے کالیج کا حال احوال پوچھا تو پتا چلا کہ آج کل ہسپتال میں کوئی ہرٹال چل رہی ہے اور پروفیسرز اس میں مصروف ہیں اس لئے کلاسز بھی نہیں ہو رہی اور وہ بھی اپنے شہر چکوال جا رہی ہے وریشہ نے تنگ آ کر فون بند کیا ٹی وی چلایا تو پتا چلا کہ یہاں صرف پی ٹی وی آتا ہے کچھ دیر بعد اس نے جنجلا کر اسے بھی بند کر دیا وہ تنگ آ کر ایک دفعہ پھر باہر نکل آئی موسم نے ایک دم ہی انگڑائی لی تھی سلمائی دھنکی ہوئی روئی جیسے بادل اچانک ہی آسمان پر نمدار ہو گئے تھے تخت پر امہ اور پوپوں نہ جانے کون سی باتوں میں مگن تھی اسے دیکھ کر چونگ گئی وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی آج امہ کی صبح سے طبیعت خاصی بہتر تھی اور آج کافی دن بعد انہوں نے کھانا بھی ڈھنگ سے کھایا تھا وہ دونوں ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں اسے بات کر کے اسے کمپنی دینے کی کوشش کر رہی تھی وریشہ کو ان کے اس انداز پر ہسی آ گئی ان لوگوں کو تو وریشہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی جبکہ اب تو اسے بھی کافی حد تک ان کی زبان سے واقفیت ہوتی جا رہی تھی رینے دخالہ کہاں متہم آ رہی ہیں صدرہ ایک پلیٹ میں کڑی اور چاول ڈالے اچانکی پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی گہرے نارنجی رنگ کے لباس میں اس کا ساملا رنگ اور بھی گہرا لگ رہا تھا سارہ سے بات کے بعد وریشہ نے اب کے اسے غور سے دیکھا اس کے چہرے کے نکوش خاصے دلاویز تھے اور قد بھی ٹھیک ٹھاک تھا وہ بس رنگت میں تھوڑی سی مار کھاتی تھی یا پھر مزاج کی کر خدگی نے اس کی شخصیت کا حسن تنلا دیا تھا وریشہ کو ابھی ابھی اندازہ ہوا تھا کہ اسے بعد بعد پر تنس کرنے کی خاصی بری عادت تھی اس کی آمد پر بوا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا تھا انہوں نے خاصی ناغواری سے امہ کو آنکھوں یا آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا صدرہ کے بیٹھتے ہی وہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئیں صدرہ کے لبوں پر بڑی زہر آلود سی مسکرات پھیلی تھی بیٹھ جو بوا کبھی ہم غریبوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو جن کو تمہاری زبان پلے نہیں پڑتی ان کے ساتھ تو گھنٹوں گونگے بہروں والی اشاروں کے زبان میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں جبکہ ہمارے لیے تو تمہیں ٹائم ہی نہیں ملتا وہ دانستہ اردو میں بولی تھی اس کی بات پر وریشہ دھنگ رہ گئی اس نے صاف اس پر چوٹ کی تھی امہ اور بوا کو بھی حیرت کا جھٹکہ لگا تھا اس حیرت میں نہ گواری اور نہ پسندگی کا انصر واضح تھا وہاں نے اپنی زبان میں انگلی اٹھا کر اسے کوئی وارننگ دی تھی جس سے سن کر صدرہ کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا جبکہ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی سامنے بنے بہوچے خانے میں چلی گئی تھی وریشہ کو اپنا آپ خاصا عجیب سا لگ رہا تھا امہ نے بھی اپنا سفید ململ کا رپٹہ مو پر ڈال کر ٹانگیں سیدھی کر لی تھی وریشہ بھی ان کے تخت سے اٹھ کر قدر فاصلے پر رکھی چارپائی پر صدرہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی صدرہ کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات تھے اس کی آنکھوں سے ٹپکتا حسد اور خودغرضی کے جذبات کوئی بھی سمجھ سکتا تھا یہ بوہ خاصی کینا پرور خاتون ہے ان سے بچ کر رہنا یہ نہیں چاہتی کہ ابتہاج کی شادی ہو اور ان کی راجتانی میں کوئی اور آئے وہ اب اس کی طرف جھکر خاصے دھیمے انداز میں اسے خبردار کر رہی تھی وریشہ کو اپنے سے اس غیر متعلقہ بات پر خاصا جھٹکا لگا تھا اس نے بے یقینی سے سامنے ورش خانے کے فرش پر بیٹھی بے ضرر سے خاتون کو دیکھا جو پالک صاف کر رہی تھی وریشہ کے لبوں پر پھیکی سے مسکراہت دوڑ گئی اور اس کی مسکراہت سے حسلہ پا کر وہ مزید گویا ہوئی ہماری خالہ تو بیچاری سیدھی سادھی خاتون ہیں ان کی اس نند نے ساری زندگی ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ان کو بے اکوف بنا کر اپنا الو سیدھا کیا ہے اولاد ان کی تھی نہیں میاں کو بھی ورگلا کر یہاں لے آئیں اور تب سے یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتی اور باقی خاندان والوں کے خلاف خالہ کو بھڑکاتی رہتی ہیں اسی نے میرا اور ابتہاج کا رشتہ تروایا ہے وہ حد درجہ بدگمان تھی اس کی آنکھوں میں پھیلی نفرت اور بیزاری نے وریشہ کو بے اختیار پہلو بدلنے پر مجبور کیا تھا میں بچپن سے اپتی کی منگ ہوں اس نے دل سے اس رشتے کے ختم ہونے کو قبول نہیں کیا اس لئے کہیں اور رشتے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ خاصی خوش فہم بھی تھی وریشہ کو ایک لمحے میں اس بات کا ادراک ہوا تھا اچھا کیا انہوں نے ایسا تمہیں خود کہا تھا وریشہ کو اس کیس میں تھوڑی سے دلچسپی محسوس ہوئی تھی اس کی بات پر وہ فوراں شرما گئی ایسی باتیں کہنے والی تھوڑی ہوتی ہیں ہر رشتے میں تو وہ کوئی نہ کوئی مین میک نکال کر انکار کر دیتا ہے اس کا یہی مطلب ہے نا اس کی غلط فہمیوں کی داستان خاصی لمبی تھی اچھا پھر مسئلہ کیا ہے اس نے بامشکل اپنی مسکرار چھپا کر پوچھا سارا مسئلہ اس چڑیل بوا کا ہے جس نے پتہ نہیں کیا گنبلہ اس کے ذہن میں بھر رکھا ہے وہ تو اب شادی کے نام سے ہی خار کھانے لگا ہے حالانکہ خالہ کو سخص ضرورت ہے کہ کوئی ان کی دیکھ بھال کے لئے چوبیس گھنٹے موجود ہو اب دیکھو نہ سارا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ پرائی جوان لڑکی کو گھر میں تمہداری کے لئے بلا رکھا ہے سارا خاندان لڑکیوں اور عورتوں سے بھرا پڑا ہے مزاروں کی گھر والیاں بھی سارا دن یہی موفت کی روٹیاں توڑتی ہیں کون سا خدمت کرنے والوں کی کمی تھی بس ہماری ناک کٹوانی تھی اس کا لہجہ خاصا تلخ تھا وریشہ نے الجن بھرے انداز میں اسے دیکھا جو آج خاصی فرصت سے ہی بیٹھی تھی تم کب جاؤ گی اپنے گھر اس کا انداز وریشہ کو خاصا برا لگا تھا لیکن وہ زبردستی مسکرا کر بولی جب تابندہ عمرہ کر کے آ جائے گی لو اسے آنے میں تو ابھی پورے دس دن پڑے ہیں اسے سن کر خاصی مایوسی ہوئی تھی اور اس سے چھپانا بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا وریشہ خاموش رہی ویسے میرا تو خیال ہے کہ بندے کو حج اور عمرہ فارغ ہو کر بڑھاپے میں کرنا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے صدرہ نے ایک اور اپنا ذاتی فلسفہ جھاڑا تھا جس سے وہ کتن متفق نہیں تھی بس جب بھی اللہ کسی کو بلا لے اپنے گھر اس کی بات سے صدرہ کو خاصی مایوسی ہوئی تھی دیکھو نا ابھی جمعہ جمعہ چار دن تو ہوئے ہیں تابی کی شادی کو مجال ہے کہ اپنے سوسرال میں ٹکر بیٹھی ہو ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے ہفتے میں چار دن تو وہ یہاں رہتی ہے اسے سب حصے شکایتیں تھی وریشہ پھر بھی خود کو کہنے سے روک نہیں پائی خیر بہانہ تو وہ نہیں کرتی اما ٹھیک تھاک بیمار ہیں تو وہ کون سا ڈاکٹر ہے اسے سخت برا لگا تھا اب اگر اس کا میاں کوئی کورس کرنے ملک سے باہر گیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سوسرال میں ٹکہ ہی نہ جائے اب میاں کوئی پاکستان میں مشکل سے ہفتہ ہی ہوا ہے کہ محترمہ سودیہ چلی گئی ہے اس کی باتوں نے وریشہ کے سر میں اچھا خاصا درس کر دیا تھا لیکن مجبوری تھی کہ اماں سو چکی تھی اور اسے جب تک وہ تھی وہیں بیٹھنا تھا اور پھر ساس سوسر کو ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ اب بندہ ان بڑھوں کو ہی سنبھالتا رہے مجھے تو تابی کا میاں بڑا ہی خرانٹ لگتا ہے اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ اپنی بیوی کو ماں باپ کے خدمت کے لیے لے کر گیا ہوگا میرے جیسی ہوتی تو جانے سے ہی انکار کر دیتی وریشہ نے تاسو بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کو خاندان میں اپنے پڑے لکھے ہونے کا دعوی تھا وہ اپنی سمجھ میں آنے والی اس اچانک بات پر خاصے خوش دکھائی دے رہی تھی اپنی اس سمجھداری کی مزید تصدیق کروانا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی اسی وقت بوا تین چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھے نمدار ہوئیں وریشہ نے سکون کا سانس لیا اسے شدید طلب ہو رہی تھی تم تو چائے نہیں پیتی ہونا اس لیے میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی بوا کی بے مروتی اور بدلہازی بھی عروض پر تھی بے روخی کے اس مظاہرے پر اور وہ بھی مہمان کے سامنے صدرہ کے لیے انتائی کوفت کا باعث بنی تھی اس لیے وہ جل کر بولی تھی مجھے کوئی شوک نہیں اتنی گرمی میں اپنا کلیجہ سڑھ آنے کا آپ ہی پیو یہ چائے وہ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے گئی تھی وریشہ نے بمشکل اپنی مسکراہت کا گلہ گھونٹا تھا لیکن اس کے جاتے ہی جس طرح فوراں امہ نے اپنے موہ سے ڈپٹا ہٹایا تھا وریشہ کو دیکھ کر بہتیار ہسی آگئی آپ سوئی نہیں تھی کیا امہ نفی میں سر ہلا کر معصومیات سے ہسنے لگیں وریشہ کو اس لمحے وہ بہت پیاری لگیں جبکہ بوہا ذرا خفقی بھرے انداز میں بولی بھر جائی خود تو ایسے موقع پر چادر تان لیتی ہیں اور یہ جنجال پورا ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے خیر ہے سکینہ اپنا دل وڈا کر امہ مطانت سے بولی تھی ہم سے نہیں ہوتے وڈے دل پورے چک میں ماں بیٹیاں مجھے بدنام کرتی پھرتی ہیں کہ میں نے ان کا رشتہ توڑوایا ہے بندہ پوچھے جو رشتہ ہوا ہی نہیں اس کے ٹوٹنے کا کیا سوال خود ہی مشہوری کر دی اور جب منڈے نے صاف انکار کر دیا تو اب دنیا کو بتاتے پھرے ہیں کہ پوپی نے اللہ ٹانگ مار دی رشتے میں ایک کو ایک میرا بھراسی تے ایک کو ایک میرا بھسی جا سب نالو زیادہ تو مجھ نمانی کو اس کے ویا کے چاہیں اور مجھ پر ہی الزام بوا غصے میں تیز تے چسکیاں لے کر چائے پی رہی تھی چل چھٹ تو اپنا دل برا نہ کر اما نے ان کو دلاسہ دیا بھجائی بے شک پوچھ لے اس بچی سے اسے یہی کہانی سنا کے گئی ہوگی کم بخت بوا کے سو فیصد اندازے پر وریشہ کو سخت تاجب ہوا تھا لیکن وہ مسلحتاں خاموش رہی ہے نہ دھیرانی بوا نے یقین دہانی کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس سے شدید حیرت ہوئی جب اس نے اما کو بڑی سیرت سے نفی میں سر ہلا کر اسے نہ بتانے کا اشارہ کرتے ہوئے دیکھا اسے یہ سوچ کر ہی دھچکا لگا تھا کہ انہوں نے صدرہ کی تلخ گفتگو کو خود اپنی سماتوں سے سنا تھا ورنہ وہ اسے منع نہیں کرتی نہ نہیں بوا وہ تو اپنی ہی باتیں کر رہی تھی اس نے گڑ بڑا کر مسلحتاں جھوٹ بولا تھا وہ کہاں کی پروفیسر لگی ہے جو اپنی باتیں کرے گی صغرہ کی بیٹیوں کی رگ رگ سے میں واقف ہوں آج کل وہ ہر جگہ بس مجھے بدنام کرنے کا کھاتا کھول رہی ہے بوا بھی ان کے بارے میں ضرورت سے زیادہ آگاہ تھی اس لئے ان کا موٹ ابھی تک خراب تھا آج پتہ نہیں کڑی کہاں سے پکا کر لے آئی ورنہ پہلے تو ایسی صغاتے تو بس ہمارے پتر کے آنے پر ہی دیکھنے کو بلتی تھی وہ ابھی تک غصے سے بڑھ بڑھا رہی تھی واہ بوا چاہے تو بہت مزے کی بنائی ہے اس نے محض ان کی توجہ دوسری جانب مبذول کروانے کے لئے کہا تھا اچھا واقعی وہ واقعی بچوں کے اسے انداز سے خوش ہو گئی تھی یہ تو ہمارے سوٹ پر کڑھائی کس نے کی ہے ان کی توجہ اس کے کاسنی رنگ کے سوٹ پر کی گئی کڑھائی کی طرف ہو گئی تھی یہ تو ریڈی میٹ ہے مطلب کہ ایسے ہی بزار سے لیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے توصیفی نظروں سے ایک دفعہ پھر اس کو بغور پکڑ کر دیکھا تو پٹے کے پلو پر بھی بڑے نازک سی بیل بنی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ بوا کی توجہ دوسری جانب ہونے سے اما نے بڑا لمبا سکون کا سانس لیا تھا وہ دونوں ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بے ضرر سی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی گرمی میں ایک دم ہی اضافہ ہو گیا تھا اسے وہاں آئے ہوئے پورے سات دن ہو چکے تھے اس دوران ایک دفعہ بھی بابا سے بات نہیں ہو پائی تھی یہ بات اسے حد درجہ کوفت اور جنجلات میں مبتلا کر رہی تھی حد ہے کسی کو میری پرواہ ہی نہیں یہ فکرہ تو آج اس نے کوئی بلا مبالغہ ہزار دفعہ سوچا تھا پہلے تو ہر تیسرے یا چوتھے دن ارسلہ کی بھی کال آ جاتی تھی لیکن اس دفعہ تو اس نے بھی کمال کر دیا تھا وہ ان سب سے بری طرح دل ہی دل میں خفا ہو چکی تھی اس دفعہ تو اس نے بھی پکا تہیہ کر لیا تھا کہ اب خود سے ان کو کال نہیں کرنی بابا کا نمبر تو ویسے ہی بند تھا اوپر سے وہ اسے چھوڑ کر جو گیا تو دوبارہ نہیں آیا وہ اس سے بھی کئیں گلے دل ہی دل میں پال چکی تھی اس دن رات کو امہ کی طبیعت ایک دم ہی بگڑ گئی تھی اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے گھر کے سب لوگ جو اس کی وجہ سے مطمئن تھے اسے حواظ باختہ دے کر خود بھی خبر آ گئے اس نے پوپا کو فوراں گاڑی نکالنے کو کہا امہ کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی پوپا بار بار اتحاج کو فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب اس نے قدر سختی سے انہیں کہا کہ امہ کو جلد جلد امرجنسی میں لے جانے کی ضرورت ہے اس وقت رات کے تقریباً دو بج رہے تھے جب وہ لوگ نشتر ہسپتال ملتان کے امرجنسی میں پہنچے راستے میں ہی وریشہ نے اپنے ایک دو سینئرز کو سوتے ہوئے اٹھا کر نشتر ہسپتال میں کسی جانے والے ڈاکٹرز کا پوچھا تھا اس کی بھاگ دوڑ خاصی کام آئی تھی جب تک وہ لوگ امرجنسی میں پہنچے ایک دو ڈاکٹرز سے رابطہ ہو ہی گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی امہ کو جاتے ہی خاصا پروٹیکول مل گیا تھا بوا کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی پریشانی سے ان کی رنگت زرت ہو چکی تھی پوپا خود بھی خبرائے ہوئے تھے ابتحار سے ان کا آخر رابطہ ہو ہی گیا تھا ورشا کوئی خطرے کی بات تو نہیں اس کی اچانکی اس کے نمبر پر کال آ گئی تھی وہ ہر درجہ پریشان تھا وہ کچھ لمحوں کے لئے بالکل چپ کر گئی اور پھر کچھ محتاط لفظوں میں بولی وہ بہتر نہیں ہیں کیا مطلب وہ انتہائی اجلت میں بولا تھا مطلب یہ کہ اس قسم کے مرض میں جو کچھ خطرے کے سائن ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو رہے ہیں اس نے آپ کے کچھ کھول کر بتانے کی کوشش کی تھی دوسری طرف اس کی بات پر اسے سکھ تھچکا لگا تھا اس لئے وہ کافی دیر تک کچھ بول نہیں سکا تھا اٹسوکے میں آ رہا ہوں وہ فون بند کر چکا تھا ورشا کوئی اگدم ہی ایسے لگا جیسے کائنات کی نبس تھم سے گئی ہو وہ صبح تقریباً ساڑھے چھے بجے کے قریب پہنچا تھا اس وقت امت دوائیوں کے زیرے اسر سو رہی تھی وہ سیدھا ہی وہاں آیا تھا اس وقت وہ ڈاکٹر اصد کو اممہ کی فریش رپورٹس دکھا رہا تھا انہیں پریویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا بلیک پینڈ پر گری شرٹ میں وہ خاصا مسترب تھا اس کی آنکھیں رج جگہ کی وجہ سے سرک تھیں پوپہ جی اس کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کو رات کا واقعہ تفصیل سے بتا رہے تھے اب کیسی حالت ہے اممہ کی وہ حد درجہ بیچینی سے ان کی طرف لپکا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کی حالت کافی بہتر ہے ڈاکٹر اصد نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر دلاسہ دیا تھا یہ ان کے چہرے پر سوجن کیوں محسوس ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا مسترب ہوا ڈاکٹر اصد و وریشہ نے ایک دم ہی ایک دوسرے سے آنکھیں چرائیں تھی اللہ بہتر کرے گا ڈاکٹر اصد نے ایک دفعہ پھر ان کو تسلی دی اور وریشہ کی طرف متوجہ ہوئے ایسا ہے وریشہ کہ میری کال تو ختم ہو گئی ہے اپنے ایک اور کلیک کو میں نے کہہ دیا ہے وہ وقتن فوقتن یہاں کا وزٹ کرتا رہے گا پھر بھی کوئی امیجنسی ہو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں ڈاکٹر اصد وہ ہر درجہ ان کی ممنوع تھی یہ میرے ایک سینئر تھے انہوں نے رات کافی ہماری ہیلپ کی تھی ورنہ سرکاری ہسپتالوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ جان پہچان کے بغیر اتنی جلدی کام نہیں ہوتے ڈاکٹر اصد کے جاتے ہی اس نے بتایا تھانکس وریشہ آپ اگر نہ ہوتی تو شاید کافی پرابلم ہوتا وفہ بتا رہے تھے کہ ان کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا وہ حد درجہ مشکور تھا اس کا انداز ویسا ہی تھا انتہائی نرم اور دھیمہ وریشہ کو نہ جانے کیوں اپنی دھڑکنیں بے ترطیب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی وہ اپنی اس قیفیت کو سمجھنے سے کاسر تھی وہ اب امہ کے بالکل پاس کھڑا تھا اور ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا میرا خیال ہے کہ مجھے سائرہ کو کہہ دینا چاہیے کہ وہ آ جائے وریشہ کو اس کا لہجہ بھیگا ہوا سا محسوس ہوا تھا ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ امہ کی حالت کی سنگینی کو سمجھ سکتی تھی لیکن وہ اس سے بھی زیادہ سمجھدار تھا اللہ بہتر کرے گا مایوس کیوں ہوتے ہیں وریشہ ایک دم ہی اس کے سامنے آ کر بولی تھی اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وریشہ کو بے اختیار ہی اس کی سرخ مگر کچھ بولتی ہوئی آنکھوں سے پہلی دفن ڈر لگا تھا وہ فورا نظریں چرا گئی تھی اب ڈاکٹر ہو کر جھوٹی تسلی دیتی ہیں اس کا انداز تھا درجہ ازرادہ تھا میں ڈاکٹر ہونے سے پہلے ایک مسلمان بھی ہوں اور مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اس نے ایک دم ہی اسے لا جواب کر دیا تھا اگلے دو دن اس نے لمح لمح امہ کے ساتھ گزارا تھا امہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے گھر جانے کی زید شروع کر دی تھی وہ اس وقت بلکل ایک زیدی بچے کی طرح لگ رہی تھی مجبوراً چار دن کے بعد ان کو گھر لے جانا ہی پڑا گھر پہنچتے ہی وہ خاصی خوش تھی اور وریشہ نے ان کو بات بے بات مسکراتے ہوئے دیکھا تھا سائرہ اور تابندہ دونوں ہی ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی ان کی بار بار کالز آ رہی تھی وریشہ کو خود ان کی بیماری نے بھوکلا دیا تھا وہ خود بھی سب کچھ بھلائے ہوئے تھی آج کل تو اس کا دھیان بابا اور ارسلہ کے طرف بھی نہیں جا رہا تھا وہ تو اچانک کہ بابا کے غیر متوقع کال آ گئی تو اسے احساس ہوا اس دن سگنل کا بھی کچھ مسئلہ تھا اس لیے کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی اور کچھ نہیں اسے یاد تھا کہ وہ بار بار افتحاج کے والدہ کا خیال رکھنے کو کہہ رہے تھے اسی دوران کال کٹ گئی تھی وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئی اس دن شام کو وہ اما کا ٹیمپریچر چیک کر رہی تھی وہ اپنے مخصوص تخت پوش پر لٹی ہوئی تھی ان کے بالکل پاس کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے افتحاج آج کا اخبار پڑھنے میں مگن تھے بوا سامنے سہن میں کچھ خواتین سے گندم صاف کروانے میں مصروف تھی اسی وقت سامنے سے صدرہ اور نائلہ آتی ہوئی دکھائی دی اما نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا آج کل ویسے بھی ان کے عیادت کرنے والوں کی عمد و رفت بہت زیادہ تھی اما آج دوپٹہ مو پر رکھ کر سونے کا ارادہ نہیں اس نے اپنی طرف سے سرگوشی میں شرارت کی تھی لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اما اس کی بات پر کلکلا کر ہس پڑھیں گی افتحاج نے چونکر قدر خوشکوار انداز سے ان کو ہستے ہوئے دیکھا جبکہ وہ اپنی خجالت کو مٹانے کے لیے جھیم سی گئی افتحاج اس کی بات کے پسمندر سے واقف نہیں تھا اس لیے تاجب سے اما کا ہستا ہوا چیرہ دیکھ رہا تھا خیر ہے خالہ آج تو بڑے کہکہ ہی لگائے جا رہے ہیں صدرہ کی تنزیہ نظریں ایسے ہی شرمندہ کرتی تھی لیکن اس وقت افتحاج کی موجودگی نے اسے اور بھی جھنجلات میں مبتلا کر دیا تھا آؤ آؤ صدرہ نائلہ کیسی ہو تم لوگ افتحاج نے ان کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا یہاں تو خالہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہیں اور پورے پرنڈ میں بوا نے خواہ مخا شور مچا رکھا ہے اس نے سامنے موڑے پر بیٹھتے ہی ناک چڑھائی ہاں بوا کو تو بہت شوک ہے نا خواہ مخا شور مچانے کا خود اپنی ماں کا پتہ نہیں ایک چھنگ بھی آ جائے تو سات گاؤں میں دوہائی مچا دیتی ہیں بوا ایک دم ہی گندم چھوڑ کر سامنے آن کھڑی ہوئی تھی انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے سرک لان کے نئے سوچ میں ملبوس صدرہ کو دیکھا تھا لو بوا تم تو ویسے ہی غصہ کر جاتی ہو میں تو ویسے ہی مخول کر رہی تھی افتحاج کی موجودگی اس کو خود بخود دھیمہ ہو جانے پر مجبور کر دیتی تھی اور اس وقت وہ خصوصی تیاری سے آئی تھی سکینہ بچیوں کو کچھ لسی پانی کا پوچھنا تھا امہ نے بوا کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبی کی تھی کاجل کا ٹرک لگتا ہے کل ہمارے ہی پرنڈ میں گرا تھا وہ جاتے جاتے صدرہ پر تنس کرنا نہیں بھولی تھی جس نے اس وقت آنکھوں کو کالا سیاہ کر رکھا تھا افتحاج اس وقت نائلہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا جب صدرہ نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا وریشہ اب امہ کا بلٹ پیشر چیک کر کے ان کو اس وقت کی میڈیسن دے رہی تھی جبکہ وہ صدرہ اور نائلہ سے چھوٹی باتوں کے دوران اس کی تمام سرگرمیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر بڑی خوشکوار سی حیرت ہو رہی تھی کہ امہ اور وریشہ کی کافی بتقلفی ہو گئی تھی وہ آہستہ آہستہ ان سے باتیں کرتے ہوئے ان کو مختلف دوائیاں کھلا رہی تھی جس کو امہ تھوڑے سے نخرے کے بعد بلاخر کھا رہی تھی یہ منظر صدرہ کے لیے نقابل برداشت تھا بھئی آپ لوگ کب تک اس بیچاری سے امہ کے خدمتیں کروائیں گے وہ بیچاری بھی سوچتی ہوگی کہ کہاں پھس گئی ہمیں بتائیں اگر صائرہ یا تابندہ نہیں ہے تو میں اور نائلہ تو ہیں نا اس کے لہجے میں تپس جبکہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہت تھی اس کے بعد پر ابتحاج نے چونگ کر وریشہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں تحیر نمائیا تھا یہ بچی ایسی فضول باتیں نہیں سوچتی ماشاءاللہ اچھے گھرانے کی ہے اور نیک ماں باپ کی اولاد ہیں بوا کا لہجہ سلکتا ہوا لیکن انداز خاصہ پر سکون تھا میں تو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ دس دن سے بیچاری امہ کو سنبھال رہی ہے سجرہ نے سنبھل کر کہا رینے دو بی بی ان دس دنوں میں کسی اور کو تو توفیق نہیں ہوئی اب خود کو دیکھ لو گھر کے دروازے کے ساتھ دروازہ جڑا ہوا ہے لیکن تمہاری امہ کو دو قدم چل کر آنے کی حمد نہیں ہوئی اور تم خود ان دس دنوں میں تیسری دفعہ نظر آئی ہو باتیں کر رہی ہو خدمتیں کرنے کی بوا نے ایک منٹ میں اس کی طبیعت صاف کی تھی ابتہاج کے سامنے یہ اتنی سچی باتیں اس کے لئے ناقابل برداشت تھیں اس لئے اس کے ضبط کا پیمانہ لبدیس ہو گیا اور اس کی کاجل سے بھری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر سوائے بوا کے سب لوگ خبر آ گئے کیا ہو گیا ہے بوا آپ کو یہ کوئی وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا وہ تھوڑا سا جذباتی ہو کر بولا تھا ہاں تو یہ کوئی ایسا بھی وقت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ بیٹھ کر گونگلوں سے مٹی جھاڑی جائے وہ بھی کسی کے روب میں آنے والی نہیں تھی اس لئے اپنی بات کر کے آرام سے سین کی طرف چل پڑی وریشہ نے گھبرا کر صدرہ کو دیکھا جس کے آنسووں کے ساتھ بے دریک بیتہ کاجل اس کے چہری کی رنگت کو مزید ساملا کر رہا تھا اس نے امہ کے پاس پڑے ہوئے پانی کے جگ سے ایک گلاس پانی ڈال کر صدرہ کی طرف پڑھایا اسے حقیقتاً اس کے آنسووں سے تکلیف ہوئی تھی وہ حد درجہ حساس لڑکی تھی اس کے گلاس کو دیکھ کر صدرہ کو کرنٹ لگا میں خالہ کے گلاس میں پانی نہیں پیوں گی اس کے موں سے بے اختیار فسلا تھا وریشہ نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا جو کھبرا کر کہہ رہی تھی نہ جی نہ ایسے مریض کے جرسیم بہت تیزی سے اڑ کے لگتے ہیں اس لئے تو اماں ڈر کے مارے نہیں آ رہی ہیں صدرہ کی بات پر ایک دم ہی سرناٹا سا چھا گیا تھا ابتہاج کے چیری کی رنگت متغیر ہوئی تھی اماں خوفزدہ نظروں سے وریشہ کو دیکھ رہی تھی جو لاپروائی سے ان کے ہی چمچ میں ان کی چھوڑی ہوئی کھٹری کھا رہی تھی اس کی بات سے بدانستہ ہلکے پھل کے لہچے میں بولی ایسا بالکل بھی نہیں ہے صدرہ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے وہ ابھی سی گلاس سے پانی پی رہی تھی صدرہ اور نائلہ نے ایسے اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو ابتہاج کے لئے مزید برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا اسے صدرہ کی بات سے سخت تکلیف ہوئی تھی وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا تھا اس لئے فوراں اٹھ کر اندر چلا گیا اس کے بعد وہ دونوں بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھی تھی کیا ہو گیا ہے اماں آپ کو وہ بہت نرمی سے بلکل خاموش اور ساکن سی اماں کا بازو پکڑ کر بولی تھی کچھ نہیں بیٹا انہوں نے ایک سرد سے آب بھری تھی میری بات غور سے سنیں ہم مسلمان ہیں نا وہ بہت آہستگی سے ان سے مخاطب تھی ہمارا تقدیر پر ایمان ہے نا یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے آنے جانے اور دنیا میں رہنے اور دولت بیماری ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے ان سب چیزوں کو بس دعا بدل سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بیماری بھی اور صحت بھی کسی کو کسی سے کچھ نہیں ہوتا اگر ایسا ہو تو سب سے زیادہ تو ڈاکٹرز بیمار ہوں جو سارا دن تنہ تنہ کے مریضوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ ساری فضول باتیں ہیں اس کے لئے دل چھوٹا نہیں کرتے وہ بہت پیار سے ان کو سمجھا رہی تھی برجائی دفع کرو دیکھو کتنے مزے کا دلیا بنایا ہے میں نے بوا بھی ابھی ابھی اندر سے اپنی آنکھیں ساف کر کے باہر آئی تھی انہوں نے بھی صدرہ کی بات سن لی تھی لیکن دانستہ اس بار پر تفسرہ نہیں کیا تھا قسم سے مجھے تو صدرہ کی شکل دیکھ کر بہت ہسا ہسی آیا ایسے لگ رہا تھا جیسے تارکول کا پورا ڈرم اس کے بوتے پر آن گرا ہو بوا زبردستی ہس رہی تھی ان کی تجبیر پر فریشہ اور امہ کو بھی ہسی آ گئی تھی بیچاری کا سارا ہار سنگار ضائع ہو گیا بوا کو اب واقعی میں ہسی آ رہی تھی سکینہ ایسے کسی کا مزاق نہیں اڑاتے امہ نے سرزنش کے انداز میں کہا بھر جائی وہ کسی کی نہیں سخرا کی بیٹیاں ہیں جن کی بیزتی مجھ پر فرض کر دی گئی ہے وہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھی امہ کو ان کے انداز پر دوبارہ ہسی آ گئی تھی وریشہ اٹھ کر اندر کی طرف آ گئی سامنے ہی اپتہاج کا کمرہ تھا وہ ہلکی سی دستک دیکھ کر اندر چلی آئی تھی وہ جو تکیہ مو پر رکھے کمرے میں اندھیرہ کیے لیٹا تھا چونگ گیا اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ دیوار پر لگے بٹن کے ذریعے کمرے کی ٹویب لائٹس کو روشن کیا تھا کیا ہوا آپ کو ایسے کیوں اٹھ کر آ گئے وہ بے دھڑک اٹھ کر آ تو گئی تھی لیکن اب اسے اپنی یہ حرکت بہت بچکانہ سی لگ رہی تھی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو کس نے کہہ دیا وہ زبردستی ہسا تھا آپ کا ہر انداز کہہ رہا ہے اس نے فوراں کہا تھا مثلا کیا کہہ رہا ہے اس نے الٹا اسی سے سوال کر دیا تھا یہی کہ آپ کو کوئی بات بری لگی ہے وہ اس قدر غور سے دیکھ رہا تھا کہ وریشہ کو اپنے سارے الفاظ بھگ کر کے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اچھا کیا بات ہو سکتی ہے وہ اس کے کنفیوز ہونے پر مبہم سے انداز میں مسکر آیا تھا میرا خیال ہے کہ آپ کو صدرہ کی بات بری لگی ہے وہ بامشکل بولی تھی ہم وہ کسی خیال میں انلش کر بولا بری کا تو پتہ نہیں لیکن مجھے دکھ ضرور ہوا ہے ہاں بعض دفعہ کہنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ ذہن سے نکال دیں اس بات کو خوامخہ خود کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ وہ بہت محتاط انداز میں بات کر رہی تھی آپ اصل میں جب اپنے ہی رشتدار آپ کے زخموں سے کھیلنے لگیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے اور صدرہ کی والدہ تو میری امہ کی سگی خالہ ذات ہیں امہ نے بہت سے موقعوں پر ہم سے چھپا کر ان کی مدد کی وہ نیکی کی تشیر کرنے کی قائل نہیں اس لیے مجھے خاصا افسوس ہوا وہ خاصے رنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا بس اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے نا اور پھر وہ ایک کول بھی تو ہے نا کہ جب کسی پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بچو پریشہ کا انداز بھی ہر درجہ سنجیدہ تھا ہاں میں آئے دن اٹھ پٹانگ باتیں سنتا رہتا ہوں لیکن نظر انداز کر جاتا ہوں جبکہ بوا بیچاری بھڑک اٹھتی ہیں اصل میں انہوں نے زندگی میں بہت مشکل حالات دیکھے ہیں ان کے میاں کی والدہ سوتیلی تھی جنہوں نے ان کے سوسر کے انتقال پر دونوں کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا تھا اببہ ان کو زبردستی یہاں لے آئے اببہ لوگوں کے صرف دو بھائی اور ایک بہن تھی اور معاشی حالات بہت مضبوط تھے ماشاءاللہ ان کے لئے اکلوتی بہن کوئی بوجھ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود پوپہ آج بھی زمینیں سنبھالنے کی تنخواہ کے علاوہ ایک پیسہ نہیں لیتے بہت اماندار اور مہنتی ہیں لیکن سارے خاندان والے ان کو باتیں سنانے اور گھردامادی کے تانے دینے سے باز نہیں آتے وہاں نے بھی اب تنگ آ کر ان کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا ہے ورنہ وہ بہت سابر خاتون ہیں اللہ ان کو اجر دے انہوں نے امہ کی بہت خدمت کی ہے وہ پہلی دفعہ اپنے خاندان کے بارے میں اتنی ذاتی باتیں شیئر کر رہا تھا اسے ابھی ابھی خیال آیا تھا کہ وہ ابھی تک کھڑی ہے آئیم سوری میں نے ابھی تک آپ کو بیٹھنے کا نہیں کہا وہ ایک دم ہی شرمندہ ہو کر خود بھی کھڑا ہو گیا بلکہ ایسا کرتے ہیں میں آپ کو اپنا لان اور استبل دکھاتا ہوں باہر ہی چلتے ہیں اس کا مطاعت انداز وریشہ کو اچھا لگا تھا اچھا گھوڑوں سے بھی شخف رکھتے ہیں آپ اس کے شرارت بھرے انداز پر وہ اگدم کہکہہ لگا کر ہسا تھا اس کو ہستے ہوئے امہ نے بڑی خوشکوار حیرت سے دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں بے شمار جگنوں اگدم ہی اتر آئے تھے انہوں نے دونوں کو اکٹھے جاتے ہوئے دیکھا اور ساتھ بیٹھی بوہ کا مسکراتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی ان کا اشارہ سمجھ کر مسکرات دیں آپ کو پتہ ہے کہ بابا کا نمبر کیوں بن جا رہا ہے اس دن کال بھی آئی تو نمبر ڈسپلی نہیں ہو رہا تھا وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے اگدم بولی تھی اچھا میرے ساتھ تو ان کی رات ہی بات ہوئی ہے وہ انڈیا میں تھے اور بلکل ٹھیک تھاک تھے وہ چلتے چلتے رکا تھا واقعی وہ کچھ مطمئن ہوئی جب بلکل کہہ رہے تھے کہ شاید ان کو مزید ایک ہفتہ اور لگ جائے اس لیے جیسے ہی تابی واپس آ جائے تو میں آپ سے پوچھ کر ہوسٹل چھوڑ آؤں وہ اسطبل کے سامنے پہنچ گئے تھے ہوسٹل تو جانے کا بھی فائدہ نہیں ہر تال چل رہی ہے اور دور دراز کے لوگ بے فکر ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اس نے لاپروائی سے کہا تو ابتہاش کے موں سے بے اختیار پر سکون سانس خارج ہوئی وہ اپنے اسطبل میں موجود تینوں گھوڑوں کا تعرف کروا رہا تھا اس کی آنکھوں اور لہجے میں ان کے لیے بے تہاشا محبت تھی یہ عربی نسل کی گھوڑی بابا کو ان کے ایک شیخ دوست نے گفت کی تھی اور اس کے ساتھ میں نے پاکستان ڈربی کے کئی مقابلے جیتے ہیں گھر سواروں کے شکین افراد کے لیے پاکستان ڈربی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس میں ملک بھر کے چوٹی کے گھوڑے اور گھوڑیاں حصے لیتے ہیں میں پاکستان ریس کلپ کا میمبر بھی ہوں وہ اپنی سیاہ رنگ کی خوبصورت نسل کی گھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا گھوڑوں سے محبت مجھے بابا کی طرف سے جینز میں ملی ہے مجھے انہوں نے چھ سال کی عمر میں ہی گھر سواری سیکھنے کے کلپ میں بھیج دیا تھا ان کو گھر سواری کا جنون تھا اور وہ پولو کے بہت اچھے کھلاڑی تھے ہم نائس وریشہ نے ڈرتے ڈرتے ایک گھوڑے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم ہنہن آیا وہ ڈر کے فوراں پیچھے ہٹی تو ابتحاج اپنے بساختہ کہہ کہے کو نہیں روک پایا اصل میں آپ کا لمس ابھی اس کے لیے اجنبی ہے اس لیے اس نے نگواری کا اظہار کیا ہے آپ بار بار آئیں گی ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گی اور ان کو پیار سے سے لائیں گی تو یقین کیجئے گا یہ بہت پیارا اور وفدار جانور ہے یہ آپ کو بہت اچھا رسپونس دے گا نہ بھئی نہ جانوروں کا کیا اعتبار وہ ڈر کے دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پر ڈر اور تزبزب تھا آج کل کے دور میں انسانوں کا اعتبار نہیں ہے جانور تو بہت معصوم ہوتے ہیں وہ اچھل کر اس پر سوار ہوا تھا گھوڑی نے فوراں خوشی کا اظہار کیا تھا وریشہ دو قدم اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اس کی یہ غیر ارادی حرکت ابتہاش کی تیز نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی وہ مسکرا کر نیچے اتر آیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا تھا وہ اب اس کو بتا رہا تھا اببہ ویسے تو تحصیل دار تھے لیکن ان کے اندر وہی زمیداروں والا ٹپیکل خون تھا وہ اپنی زمینوں پر آ کر بہت خوش ہوتے تھے انہوں نے چند سال ہی نکری کی اور جب چچا باہر چلے گئے تو وہ فوراں استیفہ دے کر گاؤں میں واپس آ گئے تھے پھر ان کی ساری زندگی یہیں گزری اس کا مطلب ہے کہ زمین سے محبت بھی پھر آپ کو جینس میں ہی ملی ہوگی وریشہ نے اسے چھیڑا وہ لوگ پچھلے گیٹ سے باہر نکل آئے تھے سامنے گندم کی فصل لہلاہا رہی تھی نہیں یہ شوک مجھے وراثت میں نہیں ملا وہ ہسا مجھے کوئی ایسا لگاؤ نہیں اس لیے میں اس طرف آیا ہی نہیں زمینوں کے معاملے پوپہ اور منچی صاحب ہی سنبھالتے ہیں میں اصل میں چاہتا تھا کہ کچھ زمین جو فالتو پڑی ہے اس پر ہسپتال بنا کر سائرہ کے حوالے کر دوں لیکن اس کے میاں کو پاکستان میں رہنا ہی پسند نہیں آپ ہسپتال کیوں بنانا چاہتے ہیں اس نے بڑے تحیر کے عالم میں پوچھا اس کے لیے یہ بات بہت حیرت انگیز تھی سچ بتاؤں پہلے تو کبھی کبھی یہ خواہش پیدار ہوتی تھی جب اپنے گاؤں کے لوگوں کو آج کے اس دور میں بھی بنیادی ضروریات کے لیے ترستے دیکھتا تھا اب ہر کوئی تو شہر میں جانا افورڈ نہیں کر سکتا نا اس کے بعد جب اما کی بیماری کا اس وقت پتا چلا جب بہت سا پانی پولوں کے نیچے سے گزر چکا تھا اس کے بعد سے تو یہ خواہش جنون بن چکی ہے میں نے سارا اسٹیمیٹ لگوایا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو ہم بھاری بھرکم پیکش دیکھ کر ہی اس گاؤں میں آنے پر مجبور کر سکتے ہیں کوئی اپنی خوشی سے اس پسپاندہ گاؤں میں کیوں آئے گا اس میں ان کا بھی قصور نہیں موشری ضروریات سارے انسانیت کے سبق بھلا دیتی ہیں وہ آخر میں تھوڑا سا تلخ ہوا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں سب لوگ ایسا نہیں سوچتے وریشہ نے برا منایا وریشہ بی بی کتنے فیصد لوگ ایسا سوچتے ہوں گے آپ خود بتائیں کہ آپ یہاں آ کر کام کرنے کو تیار ہوں گی وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بلکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا وریشہ کو جھٹکا لگا تھا اس نے چونگ کر اسے دیکھا جس کی گہری نظریں اس پر جمع ہوئی تھی وریشہ کو ایسے لگا جیسے اس نے کوئی ایکسرے مشیر اپنی آنکھوں میں فٹ کروا رکھی ہو وہ اس کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا دیکھا چپ ہو گئی نا وہ اس تہذیہ انداز میں ہسا تھا وریشہ کو ایک دم غصہ آ گیا تھا میں نے کب انکار کیا اب کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی جانے دیں وریشہ انساری ایسے جذباتی نہیں ہوتے سندگی جذباتیت کے سہارے نہیں گزرتی وہ اب بھی اس کا سوچ چہرہ دے کر ہنس رہا تھا سندگی میں سے جذبات نکال دیے جائیں تو اس مشینی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں آپ خود بتائیں کہ کیا اسپطال بنانے کا ارادہ آپ نے بھی جذبات کے زیر اثر نہیں کیا وہ تڑک کر بولی تھی یہ میرا بالکل بھی جذباتی فیصلہ نہیں میں نے پورے دو سال اس پر سوچا اور پھر اس کو فائنل کیا ہے میں نے اس جگہ آنکھ کھولی ہے ان لوگوں کے درمیان پہلا بڑھا ہوں ان کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے یہی جذباتی انسیت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے آپ کو کیا انس ہو سکتا ہے آپ کیوں اپنے آپ کو اس جگہ پر ضائع کریں گی وہ بہت سنجیدہ تاثرات لیے سے دیکھ رہا تھا میں یہاں کیوں خود کو ضائع کروں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں سٹیڈی مکمل کر کے لاہور واپس جاؤں اور وہاں کسی اسٹیبلش ہسپتال سے منسلک ہو جاؤں جہاں میرے نہ ہونے سے کسی کو بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں پہلے سے بہترین لوگ ہوں گے ہاں ایسی کسی پسماندہ جگہ جہاں میرے نہ ہونے سے بہت سے لوگوں کو فرق پڑے میں خود کو وہاں کے لیے وقف کیوں نہ کروں اس کا لہجہ شکایتی تھا ابتحاج مطمئن انداز میں ہسا اور گہری سانس لے کر اسے نظروں میں سمویا سوچ لیں بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں آپ اس کی آنکھوں میں لپکنے والی چمک نے وریشہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا وہ گھبرا کر سامنے بنی پک گنڈی پر چلتے ہوئے بولی اپنی غلط فہمی دور کر لیں میں آپ کے ہسپتال کی بات نہیں کر رہی بلکہ کسی بھی پسماندہ علاقہ میں بننے والے ہسپتال کی بات کر رہی ہوں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دم ہی تیز تیز چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر راستہ روک کر بولا تھا اگر میرے ہسپتال میرے گھر یا میرے دل سے بہتر جگہ آپ کو کوئی لگے تو آپ جا سکتی ہیں اس نے بہت جذب سے کہا تھا وریشہ کو اپنے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا وہ گھبرا کر پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر کی جانب بڑھنے لگی اپنے اکب میں اس نے اپتہاج کا کہکہ سنا تھا اس کے چہرے کی سرخی میں زافہ ہوا اس کا دل عجیب سی لے پر دھڑک رہا تھا وہ ایک لمحے کے حصار میں جھکڑی گئی تھی وہ حقہ بکہ انداز سے تابی کو دیکھ رہی تھی جو پندرہ دن کے بجائے بارہ دن بعد ہی واپس آ گئی تھی اور اب بڑے مزے سے امہ کے تخت پر ان کے ساتھ لٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کر وہ چھلانگ مارکر خوشی سے اتری تھی اور اب بڑے ویلہانہ انداز سے اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی تم کہاں سے آ گئیں کیا سودیا سے ڈریکٹ لینڈنگ یہی گاؤں میں کی تھی اس نے بے ساختگی سے کہا ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ اور امہ ہمیں بہت دل سے یاد کر رہی ہیں بس ہم نے بھی فوراں واپس آنے کی ٹھان لی تاب اندہ نے ہستے ہوئے جواب دیا ہم نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی کیوں امہ اس کے لہجے میں شرارت ہی شرارت تھی امہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ہسنے لگی دیکھ لیں بھائی آپ ڈاکٹر صاحبہ کو اور امہ کو دونوں آپس میں کتنا اکہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں میں بیچاری دس دنوں کے لیے کیا گئی دونوں نے آنکھیں ہی ماتے پر رکھ لی ہیں وہ لات بھری انداز سے برامدے کے کونے میں رکھے بڑے سارے لکڑی کے جھولے میں اخبار مو پر رکھے اپتہار سے مخاطب ہوئی وہ بھی بریشہ کی آواز پر فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا وہ پچھلے تین دن سے اس کے سامنے آنے سے ہر ممکن طور پر کترا رہی تھی اس وقت شاید اسے اندازہ نہیں تھا اس لئے بھوکلا کر وہ فوراں ہی امہ کے پاس ہی بیٹھ گئی بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ آپ خواتین کا معاملہ ہے اس نے مسکراتے ہوئے اپنا اندازہ چھڑوایا وہ اب متبستہ منداز میں بغول اسے دیکھ رہا تھا جو امہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی خاتون بھی گھر لے آئیں تاکہ خواتین کے معاملے میں بول سکیں اس نے بھائی کو چھڑا نہ بابا نہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں اس نے ہستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا سوچ لیں ورنہ ہم تو بہت کچھ سوچ چکے ہیں تابندہ کے لہجے کی معنی خیزی نے وریشہ اور ابتحاج دونوں کو ہی چونکا دیا تھا کیوں امہ اس نے اپنی چھٹ چھاڑ میں امہ کو بھی گھسیٹا جن کو صبح سے ہلکا ہلکا بخار تھا لیکن وہ اس کے باوجود مسکرہ رہی تھی میری تو بیٹا اب آخری یہی خواہش ہے کہ جو چند دن رہ گئے ہیں بیٹے کی خوشی بھی دیکھ لوں دل گرفتا تو وہ پہلے سے ہی ہو رہی تھی اب آنسو بھی چلے آئے تھے وہ تینوں ہی بھوکلا گئے کیا ہو گیا ہے امہ آپ کو کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں تابندہ چذباتی ہو کر سب سے پہلے بولی تھی ابتحاج بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گیا تھا وریشہ نے اٹھ کر فوراں اسے جگہ دی وہ اب سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی پورے ماحول میں ایک محسوس کی جانے والی سوگواریت پھیل گئی تھی ابتحاج اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کر رہا تھا ان کی وجہ سے ہم لوگ پندرہ دن کے بجائے بارہ دن میں واپس چلے آئے اور اگلے ہفتے سائرہ بھی آ جائے گی پھر بھی امہ ایسی دل دکھانے والی باتیں کرتی ہیں تابی نے بمشکل اپنے آنسووں پر کابو پا کر بھیگے لہجے میں کہا امہ کو اسی چیز کی تو ٹینچن ہے کہ اتنی مشکلوں سے تم دولوں کو گھر سے نکالا تھا تم لوگ پھر تیسرے دن آ جاتی ہو کیوں امہ ابتحاج نے ماحول کی سوگواریت دور کرنے کی ہلکی پھلکی کوشش کی آ لینے دیں سائرہ کو بتاؤں گی اسے وہ ہی آپ کو ٹھیک رکھتی ہے تابندہ روتے روتے ہسی تھی آ جائے وہ کونسا میرے اوپر ڈی سی لگی ہوئی ہے وہ بھرپور مسکراہت کے ساتھ اسے چھیڑ رہا تھا چلیں آپ تو کافی لوگوں کے اوپر ڈی سی لگے ہوئے ہیں ان کو جا کر ڈرائیں ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں وہ حضب عادت زور سے حض دی تم لوگ مجھ سے چھوٹی ہو کر نہیں ڈرتی ہو کوئی اور کیا ڈرے گا اس نے امہ کے کندھے دباتے ہوئے مسنوعی مایوسی اپنے اوپر تاری کی وریشہ نے چونگ کر ان دونوں کو دیکھا جو اب ایک دوسرے پر تاور توڑ حملے کر رہے تھے اس دن بوا بھی ان کے پاس آن بیٹھی اور رات گئے تک گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا امہ بھی وقائدہ ساری باتچیت میں بھرپور حصہ لیتی رہی وہ بخار کے بہوجود کافی فریش تھی صبح چار بجے قریب ان کی حالت کچھ خراب ہوئی اور ان کو دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا وہ سب حقہ بکہ تھے سب سے بری حالت سائرہ کی تھی اس کی سیٹس اگلے ہفتے کی تھی اور امہ اس کا انتظار کیے بغیر چلی گئی تھی وہ سخت صدمے کے عالم میں جب پہنچی تو امہ اپنی آخری آرامگاہ جا چکی تھی ایک ہفتے کے بعد سائرہ آئی تو گھر کا ماحول ایک دم پھر سوگوار ہو گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے امہ کا انتقال ابھی ابھی ہوا ہو سارا گاؤں ایک دفعہ پھر عمر آیا تھا تازیت کا سلسلہ تو پچھلے ایک ہفتے سے ہی جاری تھا لیکن سائرہ کی آمد کے بعد لوگ ایک دفعہ پھر اس سے افسوس کرنے آ رہے تھے وہاں تو بالکل گمسم تھی وہ امہ کی وفات کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھی اس لئے بیٹھے بیٹھے امہ کو آوازیں دینے لگتی تو کبھی ان کے لئے پرہزی کھانا تیار کر کے گھنٹوں میز پر رکھ کر اسے تکتی رہتی اور پھر بلند آواز میں رونا شروع کر دیتی فریشہ نے تو کچھ دن ان کو ڈپریشن کم کرنے کی عدوائیات دیں لیکن کوئی آفاقہ نہ دیکھ کر اس دن وہ بوا کے سامنے آن بیٹھی آپ اس حقیقت کو مان کیوں نہیں لیتی کہ امہ آپ اس دنیا میں نہیں رہی فریشہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بہت محبت اور نرمی سے کہا تھا میرا دل نہیں مانتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی آپ کے دل کے نام مانے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی نا جب میری ماما کا انتقال ہوا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ بس یہ ایک دراؤنا سا خواب ہے آنکھ کھلے تو سب کچھ ویسا ہی ہوگا لیکن بھوا سب کچھ ویسا نہیں ہو سکتا حقیقت پہاڑ کی طرح ہوتی ہے ہم جب بھی در سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھلتے ہیں وہ پہاڑ پوری طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس لیے ہمیں حقیقت کی طاقت کو تسلیم کر لینا چاہیے یقین مانے بہت دکھ ہوتا ہے دل پھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں وقت اس کی تلخی کو خود بخود کم کر دیتا ہے وہ بہت اپنایت سے ان کو سمجھا رہی تھی پتر تم سوچ نہیں سکتی ہو کہ میری بھرچائی میرے لئے کیا تھی ایک ماں کی طرح اس نے مجھے پناہ دی ایک بہن کی طرح مجھے محبت سے نوازا ایک سہیلی کی طرح میرے دکھ سکھ سنیں میں جب اس گھر میں میاں کے ساتھ آئی تھی تو دنیا نے بہت ڈر آیا تھا کہ بھرچائیاں مستقل طور پر نندوں کو برداشت نہیں کرتی لیکن میری بھرچائی تو ایسی نیک صفت عورت تھی کہ ساری زندگی میں نے اس عظیم عورت کے مدھے پر کوئی بل نہیں دیکھا مجھے تو لگتا ہے میری ماں ایک دفعہ پھر مر گئی بوا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے سارا بھی ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر وہاں آ گئی تھی اور خاموشی سے بیٹھ گئی تھی میں مانتی ہوں بوا اس بات کو آپ کا دکھ بہت بڑا ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں نہ کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا سبر کرنا بھی آسان نہیں لیکن انسان اس معاملے میں بے بس ہے آپ یہ بھی تو سوچیں کہ امہ نے اپنی تکلیف کو کس قدر بہادری اور حوصلے سے برداشت کیا میں نے کبھی بھی ان کے موز سے افت نہیں سنی ورنہ جتنی تکلیف میں وہ تھی ایسے مریض بیچارت اور تکلیف کے شدہ سے بے حال ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے بھی سی تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کی بات پر بوا نے بے اختیار اپنے آسو صاف کیے تھے جبکہ وہ اپنے مخصوص محبت بھرے انداز سے گویا تھی جتنی تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو بہت آسانی دی ہے آپ بس ان کے لئے دعا کریں کہ ان کی اگلی منزلیں بھی اللہ آسان کرے انشاءاللہ بوا اور سائرہ دونوں کے موز سے ایک ساتھ ہی نکلا تھا وریشہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اللہ تمہاری قسمت بہت اچھی کرے تم نے ہمارا بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا سائرہ نے پرخلوص انداز سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا پتہ نہیں سائرہ میرے یہاں آنے میں خدا کی کیا مسلحت تھی میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس علاقے میں آؤں گی لیکن میں نے یہاں جتن بھی وقت گزارا میں سب لوگوں کی محبت اور اپنائیت اس کو کبھی بھی بلانے ہی پاؤں گی آپ کی والدہ بہت اچھی اور نئے خاتون تھی انہوں نے مجھے بلکل ایک سگی ماں کی طرح ٹویٹ کیا بعض دفعہ تو مجھے بے اختیار ماما یاد آ جاتی تھی وریشہ کی آنکھوں سے اداسی چھلک رہی تھی لیکن وہ زبردستی مسکرا رہی تھی تمہیں اس لئے ہمیں اچھی لگیں کیونکہ تم اصل میں خود بہت اچھی اور خالص لڑکی ہو تم میں بناوٹ قطر نہیں سائرہ نے کھلے دل سے اسے سراہا تھا تینکیو سائرہ وریشہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے ابتحاج بتا رہا تھا کہ تمہارے باپا تمہیں لینے آ رہے ہیں سائرہ کی بات پر وہ زبردست چونکی خوشی کا بڑا گہرا سا احساس بڑے فطری انداز سے اس کے چہرے پر نمدار ہوا تھا اچھا واقعی کب اس نے بے اختیار پوچھا ابھی تو تم ہماری محبتوں کا اطراف کر رہی تھی اور اب ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کسی قیدی کو جیل سے چھٹکارا مل رہا ہو سائرہ نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ فوراں جھیم گئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں اصل میں بابا سے ملاقات ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا نا اس لیے اور پھر میرے فائنل ایئر کے اگزیم بھی قریب ہیں چلو شکر ہے ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ شاید تم ہمارا دل رکھنے کے لئے کہہ رہی تھی سائرہ نے اس کے بلش ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا وریشہ بہت مروت والی لیکن بہت سادہ سی لڑکی ہے اس کو گھمن گھیریوں دینی نہیں آتی تابی چائے کی ٹریل یہ اندر داخل ہوتی ہوئی بولی تھی تمہیں بہت پتہ ہے نا سائرہ نے چائے کی شوکین تابندہ کا بڑا سمجھ اٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا جبکہ وہ اس کی شرارت پر گھور کر رہ گئی جوہر شناس نظریں ہیں ہماری تابندہ نے اپنا فرضی کالر اٹھاتے ہوئے بڑے تھاٹ سے کہا تھا کس کی جوہر شناس نظریں ہیں کیا میری افتحاج کوئی فائل اٹھائے اچانک اندر آیا تھا اس نے تابندہ کی بات سنی تھی اس لئے سوال یہ نظروں سے سامنے بیٹھی چاروں خواتین کو غور سے دیکھا آج کافی دن بعد بوا کے چہرے پر کچھ اسے بشاشرت نظر آئی تھی اس نے آتے ہی وریشہ کا چائے کا کپ اٹھا کر موں کو لگا لیا تھا بھائی یہ وریشہ کی چائے تھی تابی نے اتجاجی نظروں سے اسے دیکھا جو بہت مزے سے کھڑا کھڑا چائے پی رہا تھا زیادہ چائے پینے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے تمہارا تو پہلے ہی پورا سورہ ہے اب وریشہ کو تو اتیاد کرنی چاہیے وہ بھی آج کافی دن بعد مسکر آیا تھا سائرہ نے غور سے بھائی کا چہرہ دیکھا اور مانی خیز انداز میں بولی آپ کو وریشہ کے رنگ کی کیوں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے ظاہر ہے مجھے ہی تو ٹینشن ہوگی کل پروفیسر صاحب آ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیٹی کو پیچاننے سے انکار کر دیں اور لے کر تو میں ہی آیا تھا نا اس کا انداز سنجیدہ جبکہ آنکھیں مسکر آ رہی تھی بے فکر رہیں دوبارہ بھی آپ ہی لے کر آئیں گے سائرہ کے زمائنی انداز پر دونوں نے گڑ بڑا کر اسے دیکھا جبکہ چہرے پر شوخی اور شرارت رکسان تھی اور وہ بہت مزد سے چسکیاں لے لے کر چائے پی رہی تھی وریشہ کو اندازہ ہوا کہ دونوں بہن بھائی میں ہر درجہ بے تکلیفی تھی اس سے یاد آیا کہ تابندہ نے بتایا تھا کہ دونوں میں صرف ایک سال کا فرق ہونے کے وجہ سے کافی دوستی تھی سائرہ بڑی بے تکلیفی سے اس کا نام لے کر بلاتی تھی اس کی بات کو نظرانداز کر کے وہ بولا تھا اب فٹا فٹا ان کاغذوں پر سائن کر دو اپنا اپنا حصہ لو ایسا نہ ہو کہ کل میری نیت خراب ہو جائے وہ مختلف قانونی معاملات کے ڈاکومنٹ سامنے رکھتا ہوا بولا تھا یہ کیا خرافات ہیں میں نے بھائی پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے تابی نے انتہائی خفگی سے کہا تھا یہ خرافات نہیں اما کے نام پر جو چیزیں تھیں ان کے ڈاکومنٹس ہیں مجھے اسلام کے بنائیں گے قوانین پر چلنا ہے جو تم لوگوں کا حصہ بنتا ہے وہ تو میں کسی صورت نہیں رکھوں گا میں کیوں گناہگار بنوں اس لئے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں فوراں سائن کرو اس نے انتہائی محبت ورے انداز میں دھمکایا تھا آپ میرا سارا حصہ تو اپنے اسپطال میں ڈال لیں اور ایک وارڈ اما کے نام پر ضرور بنائیں اس نے سارا کی سنجیدہ سی بات سنی تھی وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھائی تھی وہ ان کا انتہائی ذاتی معاملہ تھا اس لئے اس نے وہاں بیٹنا مناسب نہیں سمجھا تھا میں پورا اسپطال ہی اما کے نام پر بنا رہا ہوں وریشہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے ابتہاج کا جواب سنا تھا اسپطال کے نام پر اسے کچھ دن پہلے کی اس کی بات یاد آگئی اس کے چلے پر بڑے خوبصورت رنگ پھیلے تھے او مائے گارڈ تم کامریٹ کے گاؤں میں اس کے گھر پر ہو مجھے جب بابا نے بتایا یقین مانو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا ارسلہ کی کافی دن کے بعد جاپان سے کال آئی تھی وہ اپنے مقصود انداز میں چیخ کر بول رہی تھی وہ جب بھی کچھ جوش میں آتی تھی اس کی آواز کا والیوم خود بخود تیز ہو جاتا تھا کہاں ہیں وہ کمینہ انسان وہ ارسلہ کے انتہائی بتقلفانہ انداز پر چونکی اس خبیز کو میں نے اما کے انتقال پر فون کیا اس سے پہلے ان کی بیماری کے دنوں میں بھی اس سے رابطہ رہا لیکن اس گھنے نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ تم اس کے گھر میں ہو یہ شروع سے ہی انتہائی کمینی حرکتیں کرتا آیا ہے ارسلہ کے انداز و بیان سے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان خاصے بتقلفانہ مراسم تھے تم اس کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ تم کہاں مر گئی تھی آج بیس پچیس دن کے بعد تمہیں میرا خیال آیا ہے سیشا نے اس کی کلاس لی کہاں فون کرتی جس رنگ میں تم رہ رہی ہو آج کل وہاں سگنل ہی کہاں ڈھنگ سے آتے ہیں ویسے یہ کامریٹ کا بچہ ڈپٹی کمیشنر لگا ہوا ہے اور اپنے گاؤں میں ایک بوسٹر نہیں لگوا سکتا ذرا بات کراؤ مجھ سے اس کی طبیعت میں سیٹ کروں گی ارسلہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا یہ تم کامریٹ اپتہاج کو کہتی تھی یہ ڈپٹی کمیشنر ہے وریشہ کے نماغ میں کچھ باتیں کلک کر کے روشن ہوئی تھی اس کو جھٹکہ ہی تو لگا تھا یہ کامریٹ وہی ہے نا جس کی سی ایس ایس میں سیکنڈ پوزیشن تھی اس نے سخت حیرت سے پوچھا تھا کامریٹ کے حوالے سے اس کا نام اس کے لئے ارجنبی نہیں تھا اس نے کئی دفعہ بابا اور ارسلہ کے موہ سے یہ نام سنا تھا ہاں وہی میرا خبیز کلاس فیلو ہے اتنا مشکل اس کا نام تھا کون ایک منٹ لگا کر اپتہاج ہاشمی کہے اس لئے جب بابا نے اس کا نام کامریٹ رکھا تو ہم سب نے بھی اسے یہی کہنا شروع کر دیا وہ بہت مزے سے کہہ رہی تھی میرا اور اس کا ہر معاملے میں مقابلہ چلتا تھا جب میں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا تھا تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہماری بڑی مزے والی دوستی تھی بلکہ ہے ابھی بھی ہر پندرہ دن بعد بات ہو جاتی ہے اور زیادہ وقت ہمارا لڑنے میں ہی گزر جاتا ہے یہ کئی دفعہ تو ہمارے گھر بھی آیا ہے تمہیں یاد ہے نہیں مجھے یاد نہیں اس نے سادگی سے کہا اسے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا سادہ دکھائی دینے والا بندہ ڈیپٹی کمیشنر تھا نہ اسے اور نہ ہی اس کے گھر میں سے کسی کو اس کی اس پوسٹ پر اس نے اتراتے ہوئے دیکھا تھا وہ سارے ہی حد درجہ سادہ اور درویش صرف لوگ تھے حیرت ہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں وہ بات کرتے کرتے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر رک گئی تھی پتہ ہے وریشہ بابا کی بہت خواہش تھی کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے میرا ان دنوں عشق عشر کے ساتھ زورو پر تھا اور کامریٹ کو اس کا پتہ تھا یہ تھا تو کمینا لیکن اس نے اس معاملے میں ہمارا خوب ساتھ دیا کیونکہ عشر اس کا بیس پرینڈ تھا بابا کو آج تک ہمارے عشق کی خبر نہیں ہو سکی اپتی نے بڑے اچھے انداز سے اس کا پروپوزل بابا کے سامنے پیش کیا اور بیچارے بابا ماما کو بتا رہے تھے کہ ان کی خواہش تو ابتحاج کے لئے تھی لیکن اس نے پہلے ہی اپنے دوست کا پروپوزل بھیج دیا اس لئے انہوں نے اس معاملے کو وہیں ختم کر دیا اور پھر عشر سے مل کر تو بابا بہت خوش ہوئے اور جھٹ پٹ ہماری شادی ہو گئی تم کتنی گھٹیا ہو ارسلہ تم مجھے آج ہی اپنی تھرڈ کلاس سٹوری سنا رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی وریشہ کو اس کی حسی سخت زہر لگ رہی تھی اس وقت تو قسم لے لو بہت شرم آتی تھی اور کچھ تم اپنی میڈیکل کی سٹیڈی میں اتنی غرق تھی کہ میں نے سوچا کہ کیا اپنی معصوم بہن کو تنگ کرنا خود ہی مسئلہ حل کر لیتے ہیں اور کچھ تم سے تھوڑی سی جھجک جو تھی کہ کیا سوچو گی اپنی بات کے آخر میں اس نے حضب عادت کہہ کہا لگایا تھا یقین کرو کہ دل کر رہا ہے کہ میں آ کر تمہارا سارا مو نہ سہی لیکن اگلے چار دانت تو ضرور ہی توڑ دوں اس کی حسی وریشہ کو تپا رہی تھی وریشہ نے اسے روک لیا تھا وہ دھوپ سے پچھنے کے لیے ہاتھ میں پکٹی فائل کو ماتے پچھجا سا بنائے کھڑا تھا وریشہ کی ساری توجہ اس کی طرف مبزول ہو گئی تھی وریشی شکر ہے کہ بابا کا مسئلہ حل ہوا مت پوچھو کتنی ٹینس تھی میں ارسلہ آپ کچھ سنجیدہ ہو کر کہہ رہی تھی کون سا مسئلہ اس نے بیدیانی سے پوچھا آنکھیں اتنے فاصلے سے بھی سامنے کا منظر صاف دیکھ رہی تھی وہ صدرہ کو کچھ کہہ رہا تھا جبکہ اس کا شرمایا ہوا چہرہ اور اس پر پہلے رنگ وریشہ کو جھنجلہٹ میں مبتلا کر رہے تھے مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ بھی نہ جانے کون سی دستان امیر حمزہ اسے سنا رہا تھا وہ یک ٹک ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی بابا بہت ایپسٹ تھے لیکن شکر ہے کہ اللہ نے عزت رکھ لی ارسلہ کی بات سمجھنے سے وہ کاسر تھی آف فرد شلواز سوٹ میں ابتہاج کا دراز قد اور بھی نمائی ہو رہا تھا وہ اب بالکل کھڑکی کے پاس آ گئی تھی دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت سب ہی کمروں میں دوبک بیٹھے تھے کس کی عزت کی بات کر رہی ہو وریشہ آپ کے علچی لیکن اسی وقت سگنل ڈراب ہونا شروع ہو گئے تھے اور ابتہاج بھی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا صدرہ اپنا پراندہ فضا میں گھوماتی بڑے سرشار انداز سے اندر آ رہی تھی وریشہ کو آج پہلی دفعہ اس سے تھوڑا سا حسد محسوس ہوا تھا وہ اپنی محسوسات خود بھی سمجھنے سے کاسر تھی اس سے باقی غصہ آ رہا تھا کال ڈراب ہو چکی تھی یہ ارسلہ کس کی عزت کی بات کر رہی تھی وہ اب فراغت سے سامنے پڑے بیٹھ پر لٹی تھی جب مان اسے یاد آیا کچھ دیر اس نے بے مقصد اپنا دماغ لڑایا لیکن دماغ پر صدرہ کا رنگوں میں نہایا وہ چہرہ کسی بھی نکتے کی جانب اس کی توجہ مبزول ہونے نہیں دے رہا تھا اس نے تک ہار کر پلنگ کی پرش سے ٹیک لگا لی وہ خاصی ملول بیٹھی ہوئی تھی صدرہ شاید گول کمرے میں تابندہ اور سائرہ کے پاس تھی اس کے آج کل یہاں کے خوب چکر لگ رہے تھے میری طرف سے جائے بھار میں مجھے کسی سے کیا لینا دینا آج ہی بابا کو فون کرتی ہوں کہ جلد آئیں اتن زیادہ میرا پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے ان کو احساس ہی نہیں اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ خود کو سمجھانا دنیا کا مشکل کام ہے اور یہ مشکل کام وہ انتہائی دکت سے ہی سرانجام دے رہی تھی سوچوں میں گم نہ جانے وہ کس وقت نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا اس نے سخت بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھا وہ ایک دم ہی آگے بڑھی اس کے چیرے کی حیرت بڑی تیزی سے مصررت کے رنگوں میں ڈھلی تھی او مائے گارڈ بابا یہ آپ ہیں اس نے ابھی ابھی ابتہاج کے ساتھ اندر داخل خوتے بابا جانی کو دیکھا تھا صبح سات بجے کا وقت تھا اور وہ چمپک کے خوشبو اڑاتے پیڑوں کے پاس کرسی رکھے بڑی فراغت کے ساتھ چائے کمک لیے بیٹھی تھی آج موسم خاصہ اچھا تھا اور وہ سائرہ کے ساتھ موسم کی دل فریبی کو محسوس کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ گوشے میں بیٹھی تھی اور صدرہ کے دبائی پلٹ کزن سے اس کی اچانک منگنی کا قصہ دلچسپی سے سن رہی تھی اسے کل صدرہ کے چیرے پر پھیلی خوشی کے وجہ سمجھ میں آ گئی تھی سائرہ ابھی ابھی کسی کام سے اندر گئی تھی جب اس نے بابا کو ابتہاج کے ساتھ گیر سے اندر داخل ہوتے دیکھا بابا یہ آپ ہی ہیں نا وریشہ کے چیرے پر بڑی بھرپور قسم کی مسکراہت تھی نہیں بیٹا ابھی کلوننگ کروا کر آ رہا ہوں بابا کے چیرے پر صدیوں کی تھکن جبکہ لہجہ بشاشت کا بھرپور انداز لیے ہوئے تھا وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھی بابا یہ آپ کو کیا ہوا ہے اس نے غور سے ان کا کمزور جسم اور بڑی شیف کو دیکھا کپڑے بھی شاید اچھی طرح سے پریس نہیں تھے اس کو شدید حیرت کا جھٹکہ لگا وہ جانتی تھی کہ بابا کتنے ویل ڈریس اور نفیس انسان تھے ایسا ہلیا تو ان کا ماما کے انتقال کے روز بھی نہیں تھا بابا آپ کو انڈیا والوں نے کہیں قید میں تو نہیں رکھا ہوا تھا ایک ایسا ہلیا بنایا ہوا ہے آپ نے اس کی خوشی پریشانی میں ڈھل چکی تھی وہ اب غور سے بابا کے سرخ و سفیر چہرے پر چھلکتی زردی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور جھنیوں کو دیکھ رہی تھی بائیس دن سے وہ یہاں تھی اس سے پہلے پنرہ دن سے وہ راولپنڈی میں تھی اس نے تقریبا ان کو ڈیٹھ ماہ بعد دیکھا تھا ڈیٹھ ماہ پہلے وہ بلکل فریش ان کو چھوڑ کر آئی تھی بابا اپنے عزلی پروکار انداز سے مسکرا رہے تھے اسی وقت سائرہ ایک اور چائے کا مگ لیا اندر سے نمودار ہوئی تھی یار کیا ہے تم لوگوں کو صبح شام بس ایک ہی کام ہے جب دیکھو اتنی گرمی میں یہ بڑے بڑے مگ مو سے لگا رکھے ہوتے ہیں اپتہاج نے بہت صرف سے بات تبدیل کی تھی سائرہ سے ملنے کے بعد وہ اب بابا کا ہاتھ پکڑ کر مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا یہ اپتہاج کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا مجھے ڈھنگ سے پروفیسر صاحب کا حال احوال بھی پوچھنے نہیں دیا سائرہ جنجلاہٹ سے کہتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی ہمیں چائے پینے سے منع کرتے ہیں اور خود اللہ بکشے امہ کہا کرتی تھی کہ اپتہاج کے جسم میں خون کم اور چائے زیادہ ہوگی بابا پتہ نہیں کیوں اتنے کمزور لگ رہے ہیں وہ ہر درجہ پریشان اور بیچین ہو گئی تھی سائرہ نے غور سے اس کا علچہ ہوا چہرہ دیکھا ہاں مجھے بھی کافی ویک لگ رہے تھے کہیں بیمار تو نہیں رہے سائرہ کی بات نے اس کی بیچینی میں اضافہ کر دیا تھا وہ بہتیار اٹھ کھڑی ہوئی میں مہمان خانے میں بابا کے پاس جا رہی ہوں اس نے چائے کا آدھا مگ ویسے ہی چھوڑ دیا تھا اس سے پہلے کہ سائرہ کچھ کہتی وہ فوراں چل پڑی تھی راستے میں ہی اس کا اپتہاج سے ٹکراؤ ہو گیا تھا وہ ٹھٹک گئی آپ کہیں پروفیسر صاحب کے پاس تو نہیں جا رہی اس کی قدر سنجیدہ آواز وریشہ کے سماتوں سے ٹکرائی وریشہ نے اس بات میں سر ہلایا کوئی ضرورت نہیں وہ ابھی بہت تھکے ہوئے ہیں ان کو شاور لے کر آرام کرنے دیں جب وہ اٹھ جائیں تب مل لیجئے گا اپتہاج کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی لیکن کیوں مجھے ان سے ابھی ملنا ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے اس کا انداز بھی دو ٹوک تھا اپتہاج نے اس کا سرد لہجہ اور زیدی انداز غور سے دیکھا تھا وہ ہلکا سا جنجل آیا تھا یہ کیا پچکانہ پن ہے وریشہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خاصے تھکے ہوئے ہیں اور زیادہ سوال جواب کی پوزیشن میں ہی تو آپ میری بات کیوں نہیں مان رہی میرا تعلق کون سا خفیہ ایجنسیوں سے ہے جو میں ان سے سوال جواب کروں گی اب کیا میں اپنے باپ سے بھی نہیں مل سکتی اس کے لہجے میں تنس کی کارٹ تھی اس نے شکوا کنان نظروں سے اسے دیکھا اپتہاج کو وہ کچھ خفا خفا سی لگی تھی لیکن وہ اس کی نرازگی کو سمجھنے سے کاثر تھا میں کون سا ان کا یا آپ کا دشمن ہوں ان کے فائدے کے لئے ہی کہہ رہا تھا وہ کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں وہ بلا تعلقی کا انداز لیے غصے میں بولا تھا وہ کئی راتوں سے کیوں نہیں سو سکے یہی بات تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ ایک دم ہی پریشان ہو گئی تھی لیکن اس کی نگاہوں میں موجود نرازگی اور خفگی کی لہریں اس سے پوشیدہ نہیں تھی اس لئے وہ تھوڑا سا نرم ہوئی ادھر آئے میں بتاتا ہوں اس نے لا شعوری طور پر اس کا بازو پکڑا تھا وریشہ کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کے ساتھ سامنے والے کمرے میں آ گئی تھی ابتہاج کو ایک دم ہی خیال آیا تھا اس نے گڑ بڑا کر اس کا بازو چھوڑا تھا وہ اسے امہ کے کمرے میں لے آیا تھا وہ اب کھڑکیاں کھول کر پردے پیچھے کر رہا تھا وریشہ سامنے پڑی کرسی پر بڑے محتاط انداز میں بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ اب دروازے میں کھڑا ہو کر کسی ملازموں کو کھانا مہمان کھانے میں بھیجنے کی ہدایات دے رہا تھا اس کے بعد اس نے سیل فون پر منشی صاحب کو کچھ فائلیں لانے کو کہا تھا وریشہ حد درجہ بچین تھی اس کا دل عجیب ہی قسم کے سگنلز دے رہا تھا اب بتا کیوں نہیں دیتے یہ سب کام بات میں کر لیجئے گا وہ اسے ایک اور نمبر ملاتے دیکھ کر جھنجلائی تھی محترمہ میں پچھلے پندرہ دن سے چھٹی پر ہوں میری ایک ننی سی جان پر دھیرو زمداریوں کا بوجھ ہے اتنے بڑے شہر کی انتظامی مصروفیات کم نہیں ہوتی وہ پر سکون انداز میں اسے کہہ کر ایک دفعہ پھر اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا دوسری طرف شاید آواز نہیں جا رہی تھی اس لیے اس نے ہیلو ہیلو کی گردان ختم کر کے فون ہی بند کر دیا تھا اور ایشہ کو پہلی دفعہ خراب نیٹ ورک اتنا برا نہیں لگا تھا اس نے سکون کا سانس لیا کیونکہ وہ اب سامنے والی کرسی سنبھال چکا تھا مجھ سے کیوں ناراض ہیں آپ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے اتمنان سے پوچھ رہا تھا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں مجھے صرف بابا کی ٹانشن ہے اس نے بیچینی سے پہلو بدلا تھا اتنے دن سے بابا یاد نہیں تھے آج دیکھتے ہی ساری پریشانی عمرڈ آئی ہے وہ ہلکے پھل کے انداز سے کہہ رہا تھا آپ کو زیادہ پتا ہے نا اس کو ایک دم خصہ آیا مجھ سے زیادہ کسی کو پتا بھی نہیں ہو سکتا اس کا معنی خیز انداز وریشہ کو اس وقت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا آپ بتائیں گے کہ میں بابا کے پاس جاؤں اس نے دھمکی دی زیادہ دھمکیاں نہ دیں ان سے بات اگلوانا بھی اتنا آسان نہیں اس نے صاف چڑھایا تھا وریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ اس کی نم آنکھیں دے کر بھوکلا گیا اٹسو کے میں بتاتا ہوں آپ آنکھیں صاف کریں فوراں اس کے تحکم بھرے انداز پر وریشہ نے سر جھکا کر بازو کے پرشتے آنکھوں کو بقاعدہ رگڑا تھا اصل میں آپ کے بابا انڈیا نہیں گئے تھے وہ یہی تھے اور ان کے خلاف بقاعدہ ایک منظم انداز سے مہم کا آغاز کر دیا گیا وہ بہت اتمنان سے بتا رہا تھا وریشہ نے حواظبختہ انداز میں اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا آپ کو علم ہوگا کہ آپ کے بابا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو سٹوڈنٹس اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ایک دنیا ان سے متاثر ہے اور جس شخص کو اتنا زیادہ سرہا جاتا ہو وہاں کچھ پروفیشنل جلسی رکھنے والے لوگ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے بہت گھٹیا قسم کے ہاتھ گنڈوں پر اتر آتے ہیں پروفیسر صاحب کو پہلے دھمکایا گیا کہ وہ دین بننے سے خود ہی انکار کر دیں جب وہ نہیں مانے تو اس گروپ نے ایک اور بار کیا وریشہ کے دل کچھ اور بیچین ہوا اس کے چہرے سے ہوایاں انہیں لگیں انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو مختلف قسم کی ترغیبات دیکھ کر امادہ کیا اور اسے اپنا مہرہ بنا کر استعمال کیا اس نے پروفیسر صاحب پر ریپ کا الزام لگا کر میڈیا والوں کو بلا لیا کیا وریشہ کے سر پر آسمان ہی تو گرا تھا وہ کچھ ساتوں کے لیے بلکل سونسی ہو گئی ایک دفعہ تو یہ خبر الیٹرانک میڈیا پر آ گئی تھی ابتحاج کی بات پر اس کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا اس کے بعد میں نے ارسلہ نے اور کچھ اور لوگوں نے اس خبر کو چلنے سے رکھوایا آپ کے بابا کو آپ کی ٹینشن تھی کہ آپ اپنے کالج میں اپنے ساتھیوں کو کیسے فیس کریں گی اس کا حل ہمیں یہی نظر آیا کہ آپ کو وہاں سے نکالا جائے پروفیسر صاحب کو میں نے اپنے گھر کی آفر کی انہوں نے فوراں اپنی رضا مندی ظاہر کی جس کے نتیجے میں آپ یہاں آ گئیں یہاں نہ تو کیبل تھی نہ کوئی اور ذریعہ اس وجہ سے آپ کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ گیا پروفیسر صاحب نے ارسلہ کو بھی نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں ان کو ڈر تھا کہ وہ کہیں جذباتی ہو کر کچھ آپ کو بتا ہی نہ دے اتفاق سے اس پریشانی میں ارسلہ نے آپ سے بھی رابطہ نہیں کیا اس کا مجھ سے مسلسل رابطہ تھا لیکن آپ کی یہاں آمد کا اسے پروفیسر صاحب نے ہی بتایا تھا بابا کے معاملے کا کیا بنا وریشہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی اس کا لہجہ پریشانی کا خماس تھا بابا کی ذہنی تکلیف کا سوچ کر ہی اس کا حساس دل کٹ کر رہ گیا تھا جس طرح جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے اور اسی اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے اسی طرح دھوکہ فریب بھی ساری دنیا میں گھوم پھر کر اپنے ٹھکانے پر واپس آ ہی جاتا ہے اس کے مالکوں کے حصے میں پھر اسوائی اور ندامت ہی آتی ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہم نے اس لڑکی کو ہی ٹرائپ کیا اس کے ضمیر کو جھنجوڑا اس نے سارا بھنڈا کھول دیا ساری گرہیں کھل گئیں پروفیسر صاحب کی بے گناہی ثابت ہوئی ان کے مخالفین اب جل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں وہ سارے واقعے کی سنگینی کو حد درجہ کم کر کے مختصرا بتا رہا تھا تو جب ساری دنیا کو پتا تھا تو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی بابا نے اتنے تکلیف دے دن پتا نہیں کیسے گزارے ہوں گے اس کے آنسو پسل کر گالوں پر بہ رہے تھے آپ نے ان تکلیف دے دنوں میں یہی کچھ کرنا تھا جو آپ اب کر رہی ہیں وہ ٹیشو اس کی طرح بڑھاتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تھا اصل میں آپ کے بابا کو آپ سے بہت محبت ہے وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی لارلی اس تکلیف سے گزرے جس سے وہ پورے پچیس دن گزرے تھے اب کون سا نہیں ہو رہی اس نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کی اس کا لہجہ ابھی بھی نمی لیے ہوئے تھا اب تو کچھ گھنٹوں کی تکلیف ہے آپ نے تو پچھلے پچیس دنوں میں ٹینشن سے فوت ہی ہو جانا تھا پھر میرا کیا بنتا اس کی آنکھوں میں شرارت جگمگا رہی تھی پھر آپ کسی اور لڑکی کو ایسے ہی بٹھا کر پٹا رہے ہوتے وہ نام آنکھوں سے مسکرائی تھی ابتہاج کو اس لمحے بشمار ستارے اس کی آنکھوں میں چمکتے دکھائی دیئے تھے استغفراللہ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں وہ مسنوعی تاثر بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا وہ تاجب سے یوں اس کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بڑی غیر معمولی بات سنی ہو جی ہاں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر لگتے ہیں جتنا کہ آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی متبسم انداز سے بولی تھی اوہ اس کا مطلب ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں جو ایک خوبصورت لڑکی کو اتنا اچھا لگتا ہوں واہ میرے مولا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھار کر دیتا ہے اس کے چہرے پر پھیلی حیرانی اور بھوکلات پر ابتحاج کا انتہائی جاندار اور محضوظ کن کہہ کہا گونجا تھا بہت خوش فہم ہے آپ وہ تھوڑا سا سنبھل کر بولی تھی جناب غلط فہمی سے تو خوش فہمی پھر بھی بہتر ہوتی ہے کم از کم بندے کو خوش تو رکھتی ہے ہم تو ویسے بھی عوام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی متعین کر چکے ہیں عوام ہمیں پسند کرتی ہے بس اسی خوش فہمی سے زندگی کو جینے کے لیے ایک مضبوط جواز مل جائے گا وہ دل فریبی سے مسکرائے اور اس کے بلکل قریب کھڑا ہو گیا یہ عوام کس کو کہا ہے آپ نے وہ تبکر کھڑی ہوئی جناب کو اس نے گردن کو خم دے کر اس کی طرف اشارہ کیا وریشہ تھوڑا سا بلش ہوئی مودھ ہو کر رکھیں آپ عوام خاصی اکل مند ہو چکی ہے ایسی سرکار کو لفٹ نہیں کرواتی وہ اس کی نگاہوں کی شوخی سے گھبرا کر باہر نکلنے کی نیہ سے دروازے کی طرف بڑی وہ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے راستے میں ہائل ہو گیا آپ ٹینشن نہ لیں میرے ووٹ خاصے پکے ہیں ارسلہ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اب وہ میرے احسان کا بدلہ اتارے جو میں نے اس کی اور اشر کی شادی کروا کر کیا تھا حالانکہ اس کا ذاتی خیال ہے کہ یہ میری کمینگی ہے لیکن پہلی دفعہ اسے میری کوئی کمینگی اتنی پسند آئی ہے کہ وہ جاپان سے اگلے ہفتے پاکستان آ رہی ہے کیا وریشہ کو بہت خوشگوار قسم کا جھٹکا لگا تھا اس نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کے چیرے پر پھیلی مصنوعی قسم کی مسکینیت کو دیکھ کر اسے ہسی آ گئی موسم اگدم ہی بدلہ تھا سیاہ سلمی رنگ کے سیاہ بادل بھی شرارت سے مسکرائے تھے ہلکی ہلکی سی کنمن سے شہتود کے پتوں کے جھونکوں سے آنے والی موتیے کی دلفریپ مہکتیں باہر کا موسم تو مہکایا ہی تھا لیکن اس کے دل کے موسم کو بھی خاصا موتر کر دیا تھا یہ نوول آپ سب کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمیں انتظار رہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت جلد ایک اور خوبصورت نوول کے ساتھ ملیں گے